چلے پہلا کسن آپ کے سامنے میں یہ رہا پہلا کسن آپ کے سامنے میں یہ رہا اس کو ایک بار دیکھیں گے پہلا کسن آپ کے سامنے میں یہ ہے اس کو ایک بار دیکھیں گے ایک بار سبھی لوگ مل کے سیشن کو سیر ضرور کر دیں چلے آج کی کلاس کے سروعات کرتے ہیں سبھی لوگ مل کر ایک بار سیشن کو ضرور سیر کر دیں کہہ رہا کہ تین کنٹینر کا جو آئیتن ہے آئیتن کا مطبع سمجھ گئے ہیں اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کی بات کر رہا ہے اس کا جو آئیتن ہے وہ ایک انپات چار انپات ساتھ ہے وہ دودھ اور پانی کے مسرن سے بھرے ہوئے ہیں مسرن میں دودھ اور پانی کا انپات جو ہے الگ الگ کنٹینر میں دے رکھا ہے پہلے والے کنٹینر میں چار انپات ایک کے انپات میں ہیں دوسرے والے کنٹینر میں تین انپات ایک کے انپات میں ہیں اور تیسرے والے میں پانچ انپات دو کے انپات میں ہیں ان تینوں کنٹینر کے سامنگری کو چوتھے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے تو چوتھے کنٹینر میں دودھ اور پانی کا انپات کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھی جارہی ہے تو فٹا پٹ ایک بار آپ مجھے ٹرائے کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا چلیے آئے یہ سوال کو دیکھتے ہیں تین کنٹینر آپ کے پاس دے رکھا ہے اگر میں آپ کو کنٹینر کچھ اس طرح سے بتاؤں کہ سپوچ کیجئے کہ پہلا والا جو کنٹینر ہے وہ یہ ہے پہلا والا کنٹینر یہ ہے میں کچھ پرکٹیکل کر کے بتاؤں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور دوسرا والا جو کنٹینر ہے وہ ہمارا یہ ہے اور جو تیسرا والا جو کنٹینر ہے وہ یہ ہے اور اس سبھی کنٹینر کو ملا کے ایک چونتھے والے کنٹینر میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے چونتھے والا جو کنٹینر ہے وہ ہمارا یہ ہے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس تینوں کنٹینر میں آپ کے پاس دودھ اور پانی دے رکھا ہے پہلے والے کنٹینر میں آپ کے پاس ہے چار انپات ایک ہے یعنی اس والے جو کنٹینر ہے اس میں دودھ اور پانی چار انپات ایک ہے دوسرا والا جو کنٹینر ہے اس میں تین انپات ایک کے انپات میں ہے کتنا ہے 3 is 2 کتنا ہے 1 ہے آپ کے پاس اور جو تیسرا والا کنٹینر ہے 5 is 2 ہے کتنا ہے 5 is 2 کیا ہے آپ کے پاس 2 ہے 5 is 2 کتنا ہے 2 ہے اور سبھی کنٹینر کی آئیتن دے رکھی ہے سبھی کنٹینر کی 1,4,7 سبھی کنٹینر کا یہ 1 ہے یہ 4 ہے اور یہ اس کی 7 یہ اس کا آئیتن دے رکھا volume دے رکھا اب سوال میں کہہ رہا ہے کہ اس کنٹینر میں جو دودھ اور پانی ہے 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 اس سبھی کو ملا کے اس والے کانٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کانٹینر میں دودھ اور پانی کا جو انپات ہوگا وہ آپ سے پوچھا جارہا کیا ہوگا اس کانٹینر میں دودھ اور پانی کا جو انپات ہوگا وہ آپ سے پوچھی جارہا ہے کتنی ہوگی تو اس کو بنانے کی بہت ساری پروسس ہے میں آپ کو دو پروسس بتاؤں گا ایک تو جو normally آپ لوگ basic knowledge آپ کو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملک کو اکٹھا کر لیتے ہیں ملک کیسے اکٹھا کریں گے جیسے دیکھو چار انپات ایک ہے تو دودھ کا پورسن چار ہے اور پانی کا پورسن ایک ہے ٹوٹل کتنا ہے پانچ ہے تو اگر میں ملک کو نکالوں گا تو ملک والے ویلیو کو اوپر کروں گا دونوں کو یعنی ٹوٹل کو نیچے کروں گا اور اگر اس کی والیوم دے رکھی ہے تو ہم نے یہاں پر لے لیا پھر پلس کروں گا پھر یہاں پر بھی اسی پرکار سیملرلی اگر میں ملک کو اوپر کروں گا ٹوٹل کو نیچے کروں گا اور انٹو میں اس کی جو والیوم دے رکھی ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیا یہاں پر بھی پانچ کو اوپر کروں گا دونوں کو ایڈ کر کے نیچے کروں گا اور اس کی جو والیوم دے رکھی ہے اس کو ہم نے رکھ لیا اگر میں سوال کو یہاں سے دیکھوں تو یہ سیون سے سیون کر جائے گا چار سے چار کینسل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس بچ گیا چار بٹے میں پانچ بچ گیا ٹھیک ہے اور یہ تین اور پانچ کتنی ہو جائے گی ہمارے پاس آٹھ ہو جائے گی لسی ہم کرو گے آٹھ پنچے چالیس اور چار کتنے ہو جائیں گے چوالیس اپون میں کتنا ہو جائے گا فائیب ہو جائے گا اسی پرکار ہم لوگ کیا کریں گے وارٹر کو نکال لیں گے وارٹر کو اگر نکالنا ہوگا سیم اسی پروسس سے وارٹر کتنا ہے آپ کے پاس ایک ہے دونوں کو ایڈ کریں گے تو کتنی ہو جائے گی پانچ ٹوٹل پانچ ہو جائے گی وولیوم کتنی ہے ایک ہے پھر پلس یہاں پہ پانی وارٹر کتنا ہے ایک ہے ٹوٹل کریں گے تو چار ہے وولیوم کتنی دے رکھی ہے چار ہے اگر یہاں پر بھی پانی دیکھیں گے تو پانی آپ کے پاس دو ہے ٹوٹل پانچ اور دو ساتھ ہے اور وولیوم بھی آپ کے پاس ساتھ ہے اگر میں اس کو سالب کروں گا تو یہ سیون سے سیون کٹ گیا یہ فور سے فور کینسل ہو گیا تو یہ کتنا بچہ آپ کے پاس ایک بٹے میں پانچ اور پلس میں دو اور ایک تین تین پنچے پندرہ ایک سولہ بٹے میں کتنا آ جائے گا پانچ آ جائے گا یہ ہمارے پاس پانی ہے یہ ہمارے پاس ملک ہے تو ہم کو کہہ رہا ہے اس کا ریسیو بتانے کے لیے یعنی اس کنٹینر میں جب اس سبھی کو اکٹھا کریں گے تو دودھ اکٹھا ہو کے کتنا بنے گا چوالیس بٹے پانچ اور پانی کتنا ہے ٹوٹل چوالیس بٹے پانچ تو جب آپ اس میں رکھیں گے تو ملک کتنا ہے آپ کے پاس ٹوٹل سبھی کو ملا کے چوالیس بٹے میں پانچ ہے اور پانی کتنا ہے آپ کے پاس کہو گے سر پانی سولہ بٹے پانچ ہے یہ آپ پانچ سے پانچ کو کیا کریں گے کینسل ہو جائے گا چار سے کریں گے چار چو کا سولہ چار سے کریں گے ایک گیارہ تو آنسر آ جائے گا eleven is to four یہ ہمارے سوال کا کررکٹ آنسر ہو جائے گا eleven is to four جو ہے یہ ہمارے سوال کا کررکٹ آنسر ہو جائے گا جو مجھے option number c میں مجھے دکھائی دے رہا ہے کس میں دکھائی دی رہا آپ سے نمبر سی میں لیکن اگر آپ اتنا کریں گے تو میرے حساب سے کرنے کے لئے کر سکتے ہیں یہ بیسیک ہی چیز ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے اتنا بتایا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں کہو گے سر ڈائریکٹ کیسے بنا سکتے ہیں ایک بار مجھے بتا دیجئے تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے والے کنٹینر کی اگر بات کریں تو milk and water کتنا ہے اچھی اچھا چیز بتا رہا ہوں آپ آگے بہت use کر سکتے اس کو پہلے والے کنٹینر میں milk and water کتنا ہے 4 is to 1 ہے دوسرے والے کنٹینر میں کتنا ہے 3 is to 1 ہے 3 is to 2 کتنا ہے 1 ہے اور تیسرا والا جو کنٹینر ہے اس میں 5 is to 2 ہے 5 is to 2 کتنا آپ کے پاس 2 ہے سمجھے گا گورتے اگر آپ اس کو add کریں گے تو 5 ہو جائے گا اس کو add کریں گے تو 4 ہو جائے گا اس کو add کریں گے تو 7 ہو جائے گا یہاں پہ ہم ایک lcm کا method آپ کو بتا رہے ہیں 5 4 اور 7 کا اگر lcm اگر میں آپ سے پوچھوں کہ lcm کتنا ہو جائے گا تو کہو گے سر 140 ہو جائے گا ٹھیک ہے 5 سے 140 میں divide کریں گے تو کتنے بار میں لگے گا اگر میں آپ کو بولو 5 سے 140 میں divide کریں گے تو کتنے بار میں لگے گا اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے بار میں لگے گا تو آپ کیا بولو گے 5 سے کرو گے 5 دونی 10 بولو گے 5 اٹھے کتنا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا ٹھیک ہے 4 سے کرو گے اس میں تو 4 تیا 12 ہو جاتا ہے 4 پنچے 20 ہو جائے گا 4 پنچے کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 20 ہو جائے گا 4 پنچے کتنا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا اگر 7 سے کرو گے تو 7 دونی 14 یہ 20 ہو گیا اگر آئیتن دے رکھا ہے تو آئیتن بھی لے لیجئے آئیتن کتنا ہے ایک چار ساتھ ہے آئیتن سے کیا کریں اس کے volume سے اس کو multiply کر دے ایک چار اور کتنی ہے ساتھ ہے اب دیکھیں گوھر سے اب ہم کیا کرنے والے ہیں یا تو ایک گونے 28 سے اس کو multiply کر دیجئے 35 گونے 4 سے اس کو multiply کر دیجئے اس کو سب کو جور دیجئے آپ کا انصر آ جائے گا لیکن اتنا بڑا calculation کریں گے تو آپ کو دکت ہو جائے گا ایک کام کیجئے 4 سے cancel کر لیجئے 4، 4せて 28 اور 4 پنچے کتنا ہو جائے گا 20 ساتھ سے بھی cancel کر لیجئے ساتھ ساتھ پنچے 35 اور ساتھ کٹ گیا تو اوپر میں کیا بچا آپ کے پاس 1 بچا 1 کو اگر 4 سے multiply کریں گے 4 1 کو 1 سے multiply کریں گے 1 اس میں کیا بچا 5 5 کو 3 سے کریں گے 15 और 5 کو 1 سے کریں گے تو 5 اس میں کیا بچا 5 5 کو 5 سے multiply کریں گے تو 25 5 کو 2 سے multiply کریں گے تو 10 ہو جائے گا 25 اور 15 کتنا ہوتا 40 اور 4 کتنا ہو جائے گا اور یہ کتنا ہو جائے گا سولہ ہو جائے گا چار چوکہ سولہ ہو جائے گا اگیارہ سے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 11 is to 4 اس سوال کا correct answer آ جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس process سے بھی سوال کو بنا سکتے ہیں اس process سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ knowledge کے لیے پہلے آپ اسی سے بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی سے بنائیں تو ہمارا سوال کا answer ہو جائے گا 11 is to 4 اس question کا correct answer ہو جائے گا 11 is to 4 ہمارا سوال کا آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی اگر بات کریں تو یہ سوال بہت ہی پیارا سا سوال ہے سوال کو ایک بار دیکھئے کوششنس کو ایک بار دیکھی آپ سمجھ میں آ جائے گا کہہ رہا ہے کہ گنیت کی چوراسی پستکیں ہیں آپ کے پاس کتنی پستکیں ہیں گنیت کی چوراسی پستکیں ہیں اور بھوتکی کی آپ کے پاس فیجکس کی کتنی کتابیں ہیں نبع کتابیں ہیں اور رسائن ساتھ مطلب کیمسٹری کی آپ کے پاس فیجکس کا جو کتابیں ہیں فیجکس کے کتابیں پہ ساری فیجکس کی کتابیں کیمسٹری کی کتابیں پہ ساری کیمسٹری کی کتابیں اور میس کی کتابیں پہ سب کی الگ الگ آپ کیا کر رہے ہیں سجا رہے ہیں آپ ایک کے ایک اوپر کتاب کو رکھ رہے ہیں پرتیک ڈھیری میں کتنی پستکیں ہو جس میں پرتیک ڈھیری کی اچائی بھی ایک سامان ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پہ آپ کو کیا نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے اگر آپ لوگ بتائیں گے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی چلے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ آئی یہ سوال کا انصر بتائیے آپ لوگ آپ لوگوں کو لگ کیا رہا ہوگا کہ سائد گنیت کی جو ہمارے پاس کتابیں ہیں اگر میں گنیت کی بات کرو تو چوراسی ہے اور اگر میں فیجکس کی بات کرو تو فیجکس ہمارے پاس کتنے ہاں نائنٹی بکس ہے اور اگر میں کیمسٹری کی بات کرو تو کیمسٹری کی کتابیں ہمارے پاس ایک سوٹ بیس ہیں یہاں پہ اگر ہم ایچ سی اپ نکال دیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ جو ہم لوگ ٹھیریاں لگائیں گے کتاب کی وہ ایک وال میں ایک وال میں کتنی بکس کا لگائیں گے ٹھیک ہے میکسیمم تو میکسیمم کتنی بکس کا ٹھیریاں لگائیں گے یہ آپ کو پتا چل جائے گا اور ایچ سی اپ نکالنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سب سے نزدیک والا نمبر لیں گے تو چوراسی اور نبے کے بیچ کا جو انتر ہے وہ کتنا ہے آپ کے پاس کہو گے سر چھے ہیں کیا یہ چھے آپ کے آپسن میں دکھائی دے رہا کہو گے ہاں سر چھے ہمارے آپسن میں دکھائی دے رہا ہے اگر یہ آپ کے آپسن میں دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ جو ہم کتاب کے اوپر جو کتاب رکھیں گے کتاب کے اوپر جو کتاب رکھیں گے وہ اچھے سے سمجھنے کی کوسس کیجئے گا کتاب کی اوپر جو کتاب رکھیں گے وہ میکسیم کتنے میکسیمم تو میکسیمم کتنے کتنی لمبی مت اس کی یہ لگائیں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھ چھے چھے بکس کا ہم کیا کریں گے ٹھیریاں لگائیں گے چھے چھے بکس کا کیا کریں گے ہم ٹھیریاں لگائیں گے اور سبھی سبھی کتابیں جو ہیں آپ کے پاس فیجکس کی کیمسٹری کی ایسے کر کر کے جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے سبھی کو یہ کریں گے تو یہی آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ ایک سامان جو ہے کتنے بنائیں گے اسی پرکار سے سارے چیز بنیں گے ٹھیک ہے ساؤنڈ نہیں آ رہا کیسے بات کر رہے ہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ ساؤنڈ تو آ رہی ہوگی سبھی شاتھیوں کو ساؤنڈ کیوں نہیں آ رہی ہے ساؤنڈ کیوں نہیں آ رہی ہے ساؤنڈ تو آ رہی ہوگی ہے نا چلی اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رہا چلی بہت پیارا سا سوال ہے اس کو ایک بار دیکھیں آپ لوگ اور بتائیے ایک بار آپ لوگ سشن کو لائک وائک کر دیتے ہیں سیر ویر کر دیتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے نا چلی گوڈ مارنگ خسوشنگ چلی بہت ہی مہنتی اور بہت ہی ایماندار سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی کلاس کو نہیں مطلب جو ہے سو چھوڑتی ہیں اور بہت جبردست طریقے سے لگی ہوئی ہیں چلی بھگوان آپ کی منوکامنا کو پوڑن کرے ہیں نا چلی آئے سوال کو دیکھتے ہیں کسی سنکھیا کو بیس پسند برہا دیا جاتا ہے تو مول سنکھیا پر واپس آنے کے لیے آنے کے لیے سنکھیا کو کتنا پسند کم کر دیا جائے مالو کوئی سنکھیا ایک ہے یا مالو جو کوئی سنکھیا سو ہے اگر آپ بیس پسند برہا دیں گے تو سنکھیا کتنی ہو جائے گی ایک سو بیس ہو جائے گی کہہ رہا ہے کہ جب سو تھا تو سو سے آپ نے ایک سو بیس کیا تو پھر ایک سو بیس سے اگر سو پہ آنا ہوگا تو کیا کریں گے کومن چنس کی بات ہے اگر سو سے ایک سو بیس ہو گیا تو کتنے آپ نے برہایا 20 برہایا اور 120 سے 100 پہ آئیں گے تو کیا کرنا پڑے گا 20 کی کمی کرنی پڑے گی لیکن کیسے کیسے کریں گے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جتنے کی بردی ہو گئی اتنے کی کمی کرنی پڑتی ہے اگر بردی ہے تو 100 میں کیا کر دیں گے اگر بردی ہو رہی ہے تو 100 میں ہم add کر دیں گے اور into میں کیا کریں گے 100 سے multiply کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 20 بٹے میں کتنا ہو جائے گا 120 ہو جائے گی اور into میں کتنی ہو جائے گی 100 ہو جائے گی اگر میں سوال کو solve کروں 20 سے 6 بار میں 2 سے کٹے گا 3 بار میں 2 سے کٹے گا 50 بار میں 3 سے 50 میں divide کروں گا تو 16 صحیح 2 بٹے کتنا آ جائے گا 3 پرتیشت آ جائے گا یا اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر 20% کی بردی ہو رہی ہے تو 20% کا مطلب ہوتا 1 بٹے میں 5 ہوتی ہے اگر کوئی value 5 تھی تو 5 کا 20% 1 بر گیا تو کتنا ہوگی آپ کے پاس 1 بر گیا تو کتنا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا تو 5 سے 6 ہو گیا تو 6 سے 5 آئے گا تو پھر ایک کی کیا کرنا پڑے گی کم ہی کرنی پڑے گی لیکن جب 6 سے 5 آئیں گے تو original value کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا into میں 100 سے multiply کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 16 صحیح 2 بٹے 3% ہمارا answer ہو جائے گا option number c ہمارے سوال کا correct answer ہو جائے گا کیا ہو جائے گا option number c ہمارے سوال کا correct answer ہو جائے گا اگلا question آپ کے سامنے میں ہے time and distance کا ہے بتائیں اس سوال کا answer کیا ہوگا آپ میں سے کون سے بچے اس کا answer بتا پائیں گا آئیے اگلا question آپ کے سامنے میں یہ ہے اس سوال کا answer بتائیں کیا ہوگا شبہ 11 بجے اس کے آدھے گھنٹے بعد شبہ 11 بجے کلاس چلتی ہے یوٹیوب پہ اور رات 9 بجے چلتی ہے آپ لوگ سبھی کلاس کو اٹینڈ کریں جیادہ سے جیادہ بہتر آپ لوگ کر پائیں گے چلیے ایک آدمی گاؤں سے ڈاگ گھر تک 25 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے یاترہ کرتا ہے اور 4 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے واپس چلتا ہے یا دی پوری یاترہ میں پانچ گھنٹے 48 منٹ لگتے ہیں تو گاؤں سے ڈاگ گھر کی دوری بتائیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا ساتھیوں کہ کونسپٹ اگر آپ کا کلیر ہے تو ہر ایک سوال آپ سمجھ بھی پائیں گے اور خود سے کر بھی پائیں گے لیکن کونسپٹ ادھورہ ہے کونسپٹ اگر کہیں نہ کہیں چھوٹا ہوا ہے تو چاہے آپ ہلکے کوششن ہو یا اگر ہلکے کوششن کو اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو سیم کوششن اگر مل گیا ہوگا تو بنا لیں گے کوششن برے ہو چھوٹے ہو لینگویس سے نہیں پتا چلتا ہے ایک ایک لائن کے سوالز آتے ہیں اور لوجیکل سوال ہوتے ہیں آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے اتنا لوجیکل کوششنز ہوتے ہیں تو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے تو ہر ایک پرکار کے سوال سے ہم ٹکرا سکتے ہیں دیکھیں کہہ رہا ایک آدمی گاؤں سے ڈاگ گھر جاتا ہے مان لیجیے یہ اس کا گاؤں ہے اور یہاں سے یہ ڈاگ گھر جاتا ہے گاؤں سے ڈاگ گھر جاتا ہے ٹھیک ہے گاؤں سے ڈاگ گھر جاتا ہے گاؤں سے کہاں جاتا ہے وہ ڈاگ گھر کے طرف جاتا ہے ٹھیک ہے پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے جاتا ہے 25 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گھتی سے اور یہاں سے گاؤں سے سوری ڈاگ گھر سے پھر وہ گاؤں آتا ہے پھر وہ کیا آتا ہے گاؤں آتا ہے کتنے کے سپیڈ سے آتا بھائی اگر دیکھا جائے تو کتنے کے سپیڈ سے آتا ہے تو کوششن میں کہہ رہا ہے 4 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے سپیڈ سے آتا ہے 4 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے سپیڈ سے آتا ہے اور کہتا ہے آتا ہے یعنی پوری یاترہ میں پانچ گھنٹے ارتالیس منٹ کا سمیہ لگتا ہے پوری یاترہ میں اسے پانچ گھنٹے ارتالیس منٹ کا سمیہ لگتا ہے تو بتائیے ڈاگ گھر سے جو ہے ڈاگ گھر کی دوری گاؤں سے ڈاگ گھر کی دوری کیا ہوگی ایک بات بتائیے ساتھیوں گاؤں سے ڈاگ گھر کی دوری آپ کو نہیں پتا ہے تو مان لیجئے گاؤں سے ڈاگ گھر کی دوری جو ہے وہ ایکس کلومیٹر ہے گاؤں سے ڈاگ گھر کے دوری تو اگر یہ ایکس کلومیٹر ہوگا تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ایکس کلومیٹر ہو جائے گا گاؤں سے ڈاگ گھر کے دوری آپ کو ایکس کلومیٹر ہے تو مجھے بتائیے ٹوٹل ٹائم اس کے پاس پانچ گھنٹے ارتالیس منٹ لگ رہا ہے اگر میں آپ سے پوچھو ٹوٹل ٹائم اس کے پاس کتنا دے رکھا پانچ گھنٹے تو ٹوٹل ٹائم کا مطلب کیا ہوا جانے وقت جو اس کو ٹائم لگ رہا ہے اور آنے وقت جو ٹائم لگ رہا ہے تو جانے وقت اس کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے کاؤں سے ٹائم تو دے نہیں رکھا ہے تو سمیہ برابر کیا ہوتا دوری بٹے میں چال ہوتی ہے تو دوری اگر کتنی ہے آپ کے پاس ایکس ہے اور چال کتنی ہے پچس ہے پھر آنے وقت کی اگر بات کریں گے ٹوٹل آپ کو سمیہ نکالنا ہے آنے وقت کی دوری کتنی ہے ایکس ہے چال کتنی ہے چار ہے تو X بٹے میں کیا لکھیں گے چار لکھیں گے اور یہاں جو آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے یہ ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے پانچ گھنٹے اٹھالیس منٹ آپ کے پاس ہے آپ کیا کریں گے یہاں سے سولو کر کے پھر آپ X کی ویلیو نکال لیں گے اور نکل جائے گا لیکن اگر ایک چیز اگر دیکھا جائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جتنی دوری ہو جاتا ہے اتنی دوری ہو پھر ریٹن آتا ہے اگر دوری کانسٹینٹ ہو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں اگر دوری کانسٹینٹ ہو اگر دوری کیا ہے آپ کے پاس سمان ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوری نکالنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا رکھا ہوگا دوری برابر کیا کریں گے ڈیریکٹ جو بھی آپ کی چال دے رکھی ہے اس کی کیا کریں گے ملٹیپلائی کر لیں گے اور نیچے میں کیا کریں گے دونوں چال کو جور لیں گے انتیس ہو جائے گا اور انٹو میں ٹوٹل ٹائم کر لیں گے ٹوٹل ٹائم پانچ گھنٹے ارتالیس منٹ ہے منٹ کو گھنٹے میں بدلیں گے تو ساتھ سے کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر میں اس کو سالو کروں گا بارہ چوک آرتالیس ہو جائے گا بارہ پنچے ساٹھ ہو جائے گا تو یہ اوپر میں آ جائے گا آپ کے پاس پچیس گنے میں کتنا آ جائے گا چار آ جائے گا اور اپون میں کتنا آ جائے گا انتیس آجے گا یہ پچیس بٹے میں کتنا آ جائے گا پانچ یہ انتیس سے انتیس کٹ جائے گا پانچ سے پچے پچیس آ جائے گا تو پانچوں کا کتنا آ جائے گا بیس کلومیٹر جو ہے یہ اس کا آنسر ہو جائے گا بیس کلومیٹر جو ہے وہ ہمارا option number a ہے جو ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے کلیر ہے یہاں پہ چلے اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رہا اگلا questions آپ کے سامنے میں یہ رہا اس کو بتائیے ایک بار کیا ہوگا کیرا چھے لگاتار پراکرتک سنکھیاں لگاتار چھے پراکرتک سنکھیاں میں سے یدی پہلی تین سنکھیاں کو جورنے پر اگر 27 آ جائے تو ان تین سنکھیاں کا یوگ آپ کو پوچھا جارہ کیا ہوگا بتائیں گے ٹوٹل چھے پراکرتک سنکھیاں ہیں اس میں سے پہلے والی تین کا جو جورو گے تو وہ 27 ہے تو انتیم والے جو تین ہوں گے اس کے بعد والے اس کو جورنے پر کتنا آئے گا چلی آنسر آنا سٹارٹ ہو گیا مالی جو چھے سنکھیاں آپ کے پاس دے رکھیے چھے سنکھیاں آپ کے پاس دے رکھیے کتنی سنکھیاں دے رکھیے چھے سنکھیاں دے رکھیے اچھے سے سمجھئے گا گوھر سے ایک سنکھیاں یہ ہے دوسری تیسری چونتھی پانچمی اور چھٹھی سنکھیاں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے سنکھیاں آپ کے پاس دے رکھیے ہیں ٹھیک ہے بھائیہ یہ چھے سنکھیاں آپ کے پاس دے رکھیے ہیں کہہ رہا کہ پہلے والے تین کو اگر تم جورو گے پہلے والے تین کو اگر آپ جورتے ہو یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تین سنکھیاں کو اگر جورتے ہیں تو جورنے پہ اس تینوں کا جو سم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس 27 ہے تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس تینوں کو جب آپ جور ہوگے اس تینوں کو جب آپ جور ہوگے اس تینوں کو جب جور ہوگے تو اس کا سم آپ سے پوچھا جارہا ہے کتنا ہوگا یہ آپ سے پوچھی جارہی ہے یہ اس کا سم کتنا ہوگا یہ آپ سے پوچھی جارہی ہے ساتھوں ایک بات بتائیے آپ لوگ مجھے کہ اگر یہ تین سنکھیاں اس کو اگر آپ بھول جاتے ہیں اگر یہ تین سنکھیاں کو جوڑنے پہ 27 ہے اور سنکھیاں آپ کے پاس پتا ہے کہ تین ہے تین سنکھیاں آپ کے پاس ہے تین سنکھیاں ہیں اور یوگ کتنی ہے 27 ہے تو اگر میں بیچ والی سنکھیاں اگر نکالنا چاہتا ہوں تو بیچ والے کا مطلب کیا ہوتا عوصت ہوتا ہے تو عوصت برابر کیا ہوتا مجھے بتائیے گا عوصت برابر کیا ہوتا آنکرو کا یوگ بٹے میں آنکرو کی سنکھیاں ہوتی ہے تو یوگ کتنی ہے 27 ہے سنکھیاں کتنی ہے 3 ہے تو 3 نمہ کتنا ہو جائے گا 27 تو بیچ والی سنکھیاں ہماری 9 ہو گئی یہ سبھی سنکھیاں کیا ہے پراکرتک ہے تو 9 کے بعد کیا ہو جائے گی 10 10 کے بعد 11 12 کے بعد 13 9 سے پہلے کتنا ہو جائے گا 8 ان تینوں کو جو رہیں گے تو 13 12 25 اور 11 کتنا ہو جائے گا 36 تو ہمارا آنسر کتنا آ جائے گا 36 36 ہمارے questions کا right answer ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 36 ہمارے questions کا کیا ہو جائے گا right answer ہو جائے گا اور ہم لوگ اس questions کو یہ کریں گے اب ایک percentage کا fractions والا questions ہے اس کو ایک بار دیکھیں اور بتائیے کیا ہو گا اس سوال کا answer جائے گا جائے گا چلیے اس سوال کا answer بتائیں گے کیا ہوگا یدی کسی بھن کے انس میں 300% کی بردی ہوتی ہے اس کے ہر میں 25% کی کمی کی جائے تو بھن کا مان سات بٹے نو ہو جاتا ہے تو مول بھن گیاد کرنا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا answer کیسے بنائیں گے اس سوال کا answer کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی شاتھی بتا سکتے ہیں چلے تو ہم اس سوال کو بیسیکلی کیسے کرتے ہیں ایک بار دیکھ لیجئے کوئی بھن اگر آپ کے پاس دے رکھا x بٹے میں y دے رکھا ہے کہہ رہا ہے جو بھن کا جو انس ہے انس ہوتا اوپر والا اس میں 300% کی بردی کرتے ہیں تو 300 کا مطبع کیا ہو جائے گا یہ اپنے آپ میں 100 ہے اگر میں 300% کی بردی کروں گا تو کیا ہو جائے گا 400 ہو جائے گا اور ہر میں 25% کی کمی کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں 100 ہے تو 25 کی کمی کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 75 ہو جائے گا اگر ایسا کرتے ہیں تو اس والے بھن کا جو مان ہے نا وہ کہہ رہا 7 بٹے میں 9 ہو جاتا ہے آپ یہاں سے اس کو solve کریں گے اور x بٹے y کی value آپ نکالیں گے تھوڑا time جو بھی لگے آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو direct اگر آپ کریں تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پرینامی بھن ہے سب سے پہلے اس کو آپ note کر لیں گے اور uns میں کہہ رہا 300% کی بردی آپ الٹا کر دیں گے uns کے جگہ ہر کر دیں گے 300 کو کیا لکھیں گے 300% بردی کا مطلب 400 اور ہر میں 25% کی کمی آ رہی ہے تو ہر کے جگہ uns کر دیں گے الٹا کر دیں گے 25% کمی کا مطلب ہو جائے گا 75 ہو جائے گا اگر آپ اس کو solve کریں گے 25% تیا 75 ہو جائے گا یہ 16% وار میں کر جائے گا یہ 3 سے 3% تیا 9 ہو جائے گا تو آنسر آ جائے گا 7 بٹے میں کتنی ہو جائے گی 48 سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 7 upon 48 جو ہے وہ اس سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا جن کا بھی آنسر ہے بلکل صحیح ہے اگلا کوشن آپ کے سامنے میں یہ ہے چلے اگلا کوشن آپ کے سامنے میں یہ ہے یدی جن سنکھیاں کا مانک وچلن اگر آپ کے پاس دے رکھا ہو ایسٹینڈر ڈیویشن دے رکھا ہو 9.5 ہے تو جن سنکھیاں کا وچلن کیا ہوگا ویریانس کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگلا کوشن آپ کے سامنے میں یہ ہے اگلا کوشن یہ ہے کہ جن سنکھیاں کا مانک وچلن آپ کو دے رکھا ہے ایسٹینڈر ڈیویشن دے رکھا ہے تو جن سنکھیاں کا وچلن آپ سے پوچھا جا رہا ویریانس کیا ہوگا آپ میں سے کون سے بچے بتائیں گے آپ سبھی کو پتا ہے جو ایسٹینڈر ڈیویشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا انڈر روٹ ویریانس ہوتا ہے اگر میں ویریانس اگر ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو ویریانس برابر کیا لکھ سکتے ہیں ایسٹینڈر ڈیویشن کا کیا لکھ سکتے ہیں اسکوئر لکھ سکتے ہیں اور ایسٹینڈر ڈیویشن آپ کے پاس دے رکھا نائن پوائنٹ ون دے رکھا ہے تو نائن پوائنٹ ون کا کیا کریں گے اسکوئر کریں گے آپ اس کو کیسے اسکوئر کریں گے پوائنٹ کو بھول جائیے آپ پانچ سو میں سے پانچ سو سے پانچ کم ہے تو پانچ کا اسکوئر کتنا ہو جائے گا پچیس ہو جائے گا اور اگر کم ہے تو پانچانمے میں سے پانچ گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا نبی ہو جائے گا نیچے میں یہاں پہ ایک انگ کے پیچھے دسملو ہے اسکوائر کریں گے تو کیا ہو جائے گا دو انگ کے پیچھے دسملو آ جائے گا تو آنسر کتنا آ جائے گا 90.25 90.25 ہمارے سوال کا کیا ہو جائے گا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پہلا کوششن آپ کے سامنے میں رکھیں اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے پہلا کوششن فرسٹ کلاس ہے بہت ہی بیسک بیسک سے ہم لوگ چیزوں کو لے کے چلیں گے آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک وستو کو پندرہ سو سولہ روپے میں بیز کر جو کمائے گیا لاو ہے اسی وستو کو گیارہ سو بارہ روپے میں بیز کر جو ہانی ہوتی ہے نا اس کے برابر ہے تو وستو کی کریمول آپ سے کہہ رہا ہے نکالنے کے لئے تو دیکھو گور سی پہلے میں اس کا کونسپٹ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سوال کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سیکنڈوں کے اندر میں کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی وستو ہے اگر میں بات کروں آپ سے کہ کوئی وستو ہے اور اس وستو کو دو بار بیچی جارہی ہے اس وستو کو کیا کیا جارہا ہے دو بار بیچا جارہا ہے اس وستو کو کتنے بار بیچا جارہا ہے دو بار اس کو بیچا جارہا ہے پہلے بار کتنے میں بیچا جارہا ہے اور دوسرے بار کتنے میں بیچا جارہا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے 1116 روپے میں بیچا جا رہا ہے کتنے میں بیچا جا رہا ہے 1516 روپے میں اس کو بیچا جا رہا ہے اور دوسری بار کتنے میں بیچا جا رہا ہے دوسری بار اس کو 1112 روپے میں بیچی جا رہی ہے کتنے روپے میں بیچی جا رہی ہے 1112 روپے میں اگر 1516 روپے میں بیچا جائے گا تو کہہ رہا ہے کوششن میں پروفٹ ہوگا کیا کہہ رہا ہے یار کی پروفٹ ہوگا کیا ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے اور سوال میں کہی جا رہی ہے کہ اگر 1112 روپے میں بیچی جاتی ہے تو کوشن میں کہا جا رہا ہے لاؤس ہوگا کیا ہوگا لاؤس ہوگا اور سوال میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ جتنا پروفٹ ہوگا اتنا ہی لاؤس ہوگا یعنی برابر ماترہ میں جتنی پروفٹ ہو رہی ہے اتنا ہی لاؤس ہوگا اگر مان لو اگر 10% کا پروفٹ ہو رہا ہے تو لاؤس بھی 10% یعنی سوری 10 روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے تو لاؤس بھی 10 روپے کا ہو رہا ہے اگر میں آپ سے بولوں کی profit برابر کیا ہوتا ہے profit کب ہوتا ہے تو آپ کہو گے سر profit کب ہوتا ہے جب selling price ہمارا جہدہ ہوتا ہے اور cost price ہمارا کم ہوتا ہے یعنی SP minus کیا ہوتا ہے CP ہوتا ہے اگر میں آپ سے loss کے بارے میں پوچھو تو آپ کیا کہو گے CP minus میں کیا ہوتا ہے SP ہوتا ہے یعنی جب ہمارا cramol برا ہوتا ہے اور وی cramol ہمارا چھوٹا ہوتا ہے یہ میں نے دونوں کا فارمولا رکھا جو آپ کے آنکھوں کے سامنے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں گوھر سے اگر میں اس والے statement میں دیکھوں تو SP مجھے پتا ہے کتنا ہے 1516 ہے تو 1516 میں نے یہاں پہ دے دیا اور یہاں پہ CP دے دیا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو SP پتا ہے یہاں پہ کتنے میں بیچا جا رہا ہے یہاں پہ بیچا جا رہا ہے 1112 روپے میں بیچا جا رہا ہے اگر میں اس کو solve کروں گا تو یہ minus 1112 ادھر آئے گا تو یہ minus ادھر آئے گا تو پلس ہو جائے گا تو پندرہ 1126 ہو جائے گا اور 1612 کتنا ہو جائے گا 28 ہو جائے گا یعنی کی آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا 26 کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 28 ہو جائے گا اور یہ minus والا CP اگر ادھر چلا جائے گا تو پلس کا CP ہو جائے گا تو ایک CP اور ایک CP کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس اگر یہاں سے دیکھو گے تو کتنا ہو جائے گا 2 CP ہو جائے گا تو 2 CP کی value آپ کے پاس اتنی دے رکھا ہے دو سے cancel کریں گے تو تیرہ دونی چھبیس چودہ دونی اٹھائیس تو سی پی بھرابر آپ کے پاس آ جائے گا ایک ہزار تین سو چودہ ایک ہزار تین سو چودہ جو ہے یہ ہمارا اس کا کریمول ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ساتھیوں کریمول ہمارا جو ہو جائے گا تیرہ سو چودہ روپیہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تیرہ سو چودہ روپیہ جو ہے وہ اس کا کیا ہو جائے گا کریمول ہو جائے گا good morning good morning سبھی کو good morning کتنے روپے ہو جائیں گے 1314 روپے کریمول ہو جائے گا اگر آپ اس والے چلیے اب میں اس کو سوٹ میں بتاتا ہوں اگر آپ اس والے لائن کو اگر آپ دیکھیں گے اس والے لائن کو آپ نے اگر دیکھا یا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا 2 اور CP اور برابر میں 268 ہے یہ جو 268 ہے وہ کس کو جور کے آیا ہے اس دونوں کو جور کے آیا ہے اور یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا پہلے والا وکریمول ہے یہ آپ کا کیا ہے پہلے والا وکریمول ہے اور یہ والا جو ہے آپ کے پاس یہ کہ آپ کے پاس دوسرا والا وکریمول ہے اور بٹے میں آپ نے کیا کیا تھا دو کو نیچے کیا تھا یعنی آپ اس سوال کو direct کیا کر سکتے ہیں اگر اس سوال کو direct solve کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی کبھی بھی ایسا سوال آ جائے ایسا condition آ جائیں اور اگر آپ کو CP نکالنا ہے تو CP برابر direct آپ کیا لکھیں گے پہلے والا وکریمول 1516 اور دوسرے والا جو وکریمول ہے 1112 اس کو جور کے دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 1511 کتنا ہوتا 26 تو 2628 بٹے میں کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس دو ہو جائے گا دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1314 ہو جائے گا اور direct سوال کا correct answer ہو جائے گا 1314 تو جب بھی کبھی بھی ایسا سوال اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس طریقے سے سوال کو کیا کر سکتے ہیں solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو CP نکالنا ہے تو دونوں SP کو جور کے دو سے کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رہا اگلا سوال آپ کے question اگلا question آپ کے سامنے میں یہ ہے اس سوال کو ایک بار گوھر سے دیکھے گا اس والے question کو گوھر سے دیکھے گا question میں کیا کہہ رہا ہے سمجھنے کی کوسس کیجئے گا کہ کوئی چھاتر جو ہے سفل ہونے کے لیے کوئی ودیارتی سفل ہونے کے لیے 40% انک اس کو چاہیے اگر وہ 40% اگر انک آتا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا تو آپ نے کیا دیکھا کہ پاس ہونے کے لیے پاس ہونے کے لیے ہونے کے لیے نیونتم جو ہے نیونتم پرتیشت کتنا چاہیے نیونتم اگر میں آپ سے پوچھو کہ کتنا پرسنٹ چاہیے تو آپ کے سوال میں کہہ رہا 40% چاہیے نیونتم کتنا چاہیے اگر آپ پاس ہونا چاہ رہے تو 40% انک آپ کو چاہیے لیکن جب وہ پرکشہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے 40 انک اس کو پرابت ہوتے 40 انک پرابت ہوتے اور وہ 40 انکوں سے فیل ہو جاتا ہے ایک بات بتائیے اگر کوئی اگزام دیا یعنی اگر آپ نے اگزام دیا اور آپ کو 40 نمبر آیا اور 40 نمبر آنے کے وابجود آپ 40 انک سے فیل کر گئے یعنی کہ اگر دیکھا جائے 40 نمبر آنے کے وابجود اگر آپ 40 انک سے فیل کر گئے یعنی کہ اگر آپ 40 انک آپ کو آیا اور 40 انک سے فیل کر گئے مطبع پاس ہونے کے لیے 80 انک چاہیے 40 انک آیا اگر آپ 10 انک سے فیل کر گئے اس کا مطبع ہے کہ 50 نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے 40 انک آیا اگر آپ 50 نمبر سے فیل کر گئے مطبع 90 انک چاہیے پاس ہونے کے لیے اگر میں آپ سے بولوں کہ پاس ہونے کے لیے پاس ہونے کے لیے نیونتن کتنے انک چاہیے اگر میں آپ سے بولوں تو کتنے انک چاہیے تو آپ کو ہوگے سر اسی انک چاہیے تو دیکھیں گوھر سے اس دونوں میں صرف ایک ہی جگہ آپ کو انتر لگ رہا ہے یہاں پہ پرتیشت میں ہے اور یہاں پہ انک میں ہے یہ بھی پاس ہونے کے لیے چاہیے اور یہ بھی پاس ہونے کے لیے چاہیے بٹ یہ پرتیشت میں دے رکھا ہے اور یہ انک میں دے رکھا ہے یعنی کہ آپ سیدھا سیدھا سمجھیں گے کہ پاس ہونے کے لیے کتنا پرتیشت انگ چاہیے چالیس پرتیشت اور اگر مارکس یہاں پہ انگ میں دیکھ پرسنٹ یہ چالیس چاہیے اور یہ کتنا چاہیے اسی چاہیے تو چالیس کی ویلیو آپ کے پاس کتنی آ جائے گی اسی آ جائے گی چالیس پرسنٹ کی ویلیو چالیس سے کینسل کریں گے تو ایک پرتیشت کی ویلیو کتنی آ جائے گی آپ کے پاس ایک پرتیشت کس کے برابر ہو جائے گا ایک پرتیشت کا مان دو ہو جائے گا تو سوال میں کہہ رہا ہے تو بتائیے اور سفل ہو جاتا تو پرنانک کیا ہوگا یہ پرنانک لکھا ہوا یہ کیا لکھا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس پرنانک لکھا ہوا پرنانک کا مطلب ہو گیا کہ ٹوٹل آپ سے پوچھا جارہا ہے آپ سے ٹوٹل پوچھی جارہی ہے کیا ہو جاتا ٹوٹل اور ٹوٹل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ٹوٹل کو ہم لوگ ہنڈریڈ پاسنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹوٹل کا مطلب ہنڈریڈ پاسنٹ اگر مجھے ٹوٹل پوچھا جا رہا ہے اور ایک پرتیشت کا مان مجھے پتا ہے اگر میں اس کو سو سے ملٹیپلائی کر دوں گا اگر میں ادھر سو سے ملٹیپلائی کروں گا تو برابر کے ادھر جو ہے اس کو بھی مجھے سو سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اگر میں ادھر سو سے ملٹیپلائی کروں گا تو کتنا آ جائے گا آپ کے پاس دو سو انک آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر میں ادھر سو سے ملٹیپلائی کروں گا تو کتنا ہو جائے گا سو پرتیشت ہو جائے گا تو سو پرتیشت کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا دو سو آ جائے گا شو پرتیشت کی جو ویلیو ہے آپ کے پاس وہ کتنی آ جائے گی دو سو یعنی اگر یہ جو پرکچھا جس پرکچھا میں آپ کو بولا جا رہا تھا جس اگزام کے لیے بولا جا رہا تھا کہ چالیس پرتیشت آئے گا تب ہی تم پاس کر پاؤ گے اور اس اگزام کو کسی بچے نے چالیس مطب دیا اور چالیس انک آیا چالیس انک سے پھیل کر گیا اگر وہ اگزام کتنی نمبر کا ہوا تھا اگر یہ پوچھا جائے گا تو ہم کیا بولیں گے دو سو نمبر کا ہو اگر ہم سے یہ پوچھا جاتا آگے کی بات کریں گے اگر یہ پرسنٹیز میں بھی کبھی کبھی چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہے کبھی کبھی یہ چیز آپ سے کس میں پوچھی جاتی ہے پرسنٹیز میں بھی آپ سے کبھی کبھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہے اگلا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ 973, 782 اور 775 روپے کا HCF کیا ہوتا ہے HCF کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیں گے گوھر سے تین ورڈ آپ کے پاس ہے ایک آپ کے پاس ہے H ایک آپ کے پاس ہے C اور ایک آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے F H کا مطلب آپ سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے H کا مطلب ہوتا ہائیسٹ ٹھیک ہے C کا مطلب ہوتا ہے کومن C کا مطلب کیا ہوتا ہے کومن ہوتا ہے اور F کا مطلب کیا ہوتا ہے F کا مطلب ہوتا ہے فیکٹر H C F کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے سب سے بڑا جو کومن فیکٹر ہوتا ہے سب سے بڑا جو کومن فیکٹر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ HCF کہتے ہیں سب سے بڑا جو common factor ہوتا ہے اس کو ہم لوگ HCF کہتے ہیں تو اگر مان لیجی 973 ہے 782 ہے 775 ہے اب یہ نہیں کہ 973 سب سے بڑا ہے تو یہ ہمارا HCF ہو جائے گا سب سے بڑا ہمارا common factor ہونا چاہیے سب سے بڑا کیا ہونا چاہیے common factor ہونا چاہیے تو اگر آپ یہاں سے دیکھے گا اگر آپ کو HCF نکالنا ہے اب مان لیجی آپ کے پاس تین نمبر ہے تو basic طریقے سے اس کو اگر ہم لوگ solve کریں تو basic طریقے سے کیسے solve کریں گے ہم لوگ اس کو basic طریقے سے کیا کرتے ہیں اس تینوں میں جو سب سے چھوٹی سنکھیاں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں کیا یہ 775 سے دونوں میں divide ہوگا کہو گے سر نہیں divide ہوگا نہیں divide ہوگا اب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں 775 کا factor کریں گے تو 775 کا factor 714,5,19 2 کے ساتھ ہوگا نہیں 3 کے ساتھ ہوگا نہیں تو direct 5 کے ساتھ ہوگا اگر میں اس کو لکھوں گا 5 اور یہاں سے آپ دیکھوں گا تو 14,5 کتنا ہوتا ہے 15,5,75 ہوتا ہے اور 15,5,125 اس دونوں میں برا کون ہے 155 ہے 155 سے divide نہیں ہو رہا ہے یہ کون ہے آپ کے پاس 5 5 سے بھی divide نہیں ہو رہا ہے اگر یہ دونوں میں سے کسی سے بھی divide نہیں ہو رہا تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہے ساتھ ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ basic سے کریں گے تو آپ ایسے کریں گے یا اگر آپ اس کو جلدی کریں گے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دو سبسی نزدیک کا نمبر لے لیتے ہیں تو اگر میں 973 کی اگر بات کروں اگر میں 973 کی بات کروں اور 782 کی بات کروں اور 775 کی بات کروں تو دو سبسی نزدیک کا نمبر اگر میں آپ کو بولوں کہ سبسی نزدیک کا نمبر کیا ہے سبسی نزدیک کا دو نمبر ہم اگر ہم لینا چاہتے ہیں اگر میں سبسی نزدیک کا دو نمبر لینا چاہتے ہیں تو کون کون ہے ہمارے پاس دو نمبر آپ کے پاس ہے 782 ہے اور ایک ہمارے پاس ہے 775 ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سوٹ میں بنانے کے لیے اس دونوں کا انتر دیکھتے ہیں اگر اس دونوں کا انتر دیکھیں گے تو 75, 85, 80 اور 7 کتنا ہو جائے گا 82 یہ جو 7 ہمارا انتر آیا ہے یہ جو انتر آیا ہے اگر آپ کے option میں دے رکھا ہے تو یہی آپ کا ایکسی اپ ہو جائے گا لیکن اگر آپ option دیکھئے گا تو پہلا option 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 7 آپ کو کہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے 7 کا کیا کر سکتے ہیں factor کریں گے تو 7 ایک prime number ہے تو 7 کا factor کتنا ہو جائے گا 1 into 7 ہو جائے گا 7 ایک ہے آپ کے پاس prime number ہے تو اگر 7 نہیں ہوا تو اس کے ساتھ ایک ہی آپ کے پاس option بنانا وہ کون ہے 1 اور 1 سے آپ اس میں بھی divide کریں گے اس میں بھی divide کریں گے اس میں بھی divide کریں گے تو ہو جائے گا اور 1 آپ کے پاس سب سے بڑی بات کیا ہی ہے option میں ہے یہاں پہ آپ کے پاس 1 تھا اس لئے آپ نے سبی کو divide کر لیا لیکن اگر یہاں پہ کوئی بڑا نمبر ہوتا آپ کو ڈیوائیڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ ڈیوائیڈ نہ کر کے آپ آپسن میں چیک کریں گے کیا یہ ون آپ کے آپسن میں دکھائی دے گا کہو گے ہاں سر آپسن نمبر اے میں دکھائی دے رہا تو ہمارا ون جو ہے وہ اس سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ون جو ہے وہ ہمارے سوال کا کیا ہو جائے گا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر اے کامان آپ کے پاس دے رکھا ہے اے کامان پنچانمر دے رکھا ہے بی کامان چھینمر دے رکھا ہے اور سی کامان سنتانمر دے رکھا ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر منس اے بی منس بی سی اور منس سی اے کامان پوچھا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس اے بی سی اگر آپ کے پاس دے رکھا ہے اور آپ گنیت کے ودیارتی ہیں آپ کو کوئی فارمولا نہیں پتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں A کا مان 95 رکھ دوں تو 95 کا اسکوار B کا مان 96 رکھ دوں تو 96 کا اسکوار C کا مان 97 رکھوں گا 97 کا اسکوار پھر A بھی ہے تو 95 گونے 96 B C ہے تو 96 گونے 97 پھر 97 گونے 99 تو ایسے تو ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہمارا زیادہ ٹائم لگ جائے گا اسی کو سوٹ کرنے کے لیے ہم لوگ الگیبریک طریقے use کرتے ہیں اور وہاں پہ الگیبریک طریقے میں کیا کرتے ہیں اس کا ایک فارمولا ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کیا آپ نے ابھی تک A سکوار پلس میں B سکوار اور پلس میں C سکوار اور منس میں آپ کے پاس A B ہے اور منس میں آپ کے پاس B C ہے اور منس میں آپ کے پاس C A ہے کیا اس کا فارمولا کبھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کوگے سر ہاں سر ہم نے اس کا فارمولا پڑھا ہے کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا اس کا فارمولا ہوتا 1 by 2 اور انٹو میں ہوتا ہے A-B کا ہال سکوئر اور پلس میں کیا ہوتا ہے B-C کا ہال سکوئر اور پلس میں کیا ہوتا ہے پلس میں ہوتا ہے C-A کا ہال سکوئر ہوتا ہے C-A کا کیا ہوتا ہال سکوئر ہوتا ہے تو ہم یہاں سے لکھیں گے 1x2 لکھیں گے A-B کریں گے تو A کے جگہ پہ ہمارے پاس کتنا ہے 95 ہے تو 95 میں کیا کریں گے اس کو 96 کا سکوئر کریں گے اور اگر میں B-C کروں گا تو 96 میں کیا کروں گا سنتانبیر کا سکوئر کروں گا اگر میں سی منس ایک کروں گا تو سنتانبیر منس میں کیا کروں گا پنچانبیر کا سکوئر کروں گا ٹھیک ہے میں اس کا سکوئر کر کے یہاں پہ رکھوں گا آگے کی طرف جب میں برھوں گا تو کتنا ہو جائے گا ون بائی ٹو ہو جائے گا پنچانبی میں سے چھانبی کو اگر منس کریں گے تو منس ایک آئے گا اور منس ایک کا سکوئر کتنا ہوتا ہے پلس کا ایک ہوتا ہے 96 میں سے 97 کو گھٹا ہوگے منس ایک منس ایک کا سکوئر کتنا ہوتا پلس ایک آتا ہے اور 97 میں سے 95 کو گھٹا ہوگے دو اور دو کا سکوئر کتنا ہوتا چار ہوتا ہے تو یہ کتنا آ جائے گا ایک بٹی میں دو آ جائے گا چار ایک پانچ ایک کتنا ہو جائے گا چھے دو سے کٹیں گے تین وار میں تو ہمارے اس سوال کا جو آنسر ہو جائے گا وہ آپسن نمبر بی ہو جائے گا فارمولا سے ہم لوگ بنائیں گے تو دوسری بات اگر آپ اس سوال کو بنا رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کا الوجیبری کچھ آپ سے پوچھا جارہا جس کا فارمولا پر آپ لوگ نکالے ہیں تو ایک چیز اگر آپ دیکھئے گا کہ جو value آپ کے پاس دے رکھا جیسے A اور B دے رکھا ہے اور C دے رکھا ہے کیا A اور B کے بیچ میں انتر کتنا ہے ایک ہے اور B اور C کی بیچ میں انتر کتنا ہے ایک ہے اگر انتر آپ کا سمان ہے اگر انتر آپ کا سمان ہے ساتھیوں انتر اگر آپ کے پاس سمان ہے اس کے بیچ کا انتر کتنا تھا ایک تھا اگر آپ کے پاس انتر سمان ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں تھری اور کتنے کا انتر ہے ایک کا تو ایک کا اسکوائر کر لیں گے تو کتنا ہو جائے گا تین گنے میں ایک برابر میں کتنا ہو جائے گا تین تو یہاں سے آپ نوٹ کر لیں گے بات کو اگر کبھی بھی ایسا اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور انتر اگر سمان ہے تو ہم کیا کریں گے 3 اور جو آپ کے پاس انتر دے رکھا بس اس کا کیا کریں گے اسکوائر کر لیں گے یہی ہمارے سوال کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا اور اس کوششن کا آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی آپسن نمبر بی کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بی جو ہے وہ ہمارے سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ہمارے سوال کا کیا ہو جائے گا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رہا اگلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رہا اس کو دیکھے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک ویکتی ایک بستو کو پچھتہ روپے میں بیجتا ہے ایک ویکتی جو ہے وہ ایک سامان کو کتنے میں بیجتا ہے پچھتہ روپے میں بیجتا ہے جس میں اسے لاغت مل کے برابر تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویسے تو پتہ ہی ہوگا آپ سبھی کو کہ لاغت مل کا مطلب کیا ہوتا ہے لاغت مل کا مطلب ہوتا ہے کریمل لاغت مل کا مطلب کیا ہوتا ہے لاغت مل کا مطلب ہوتا ہے کریمل کریمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایک بات اور دھیان میں رکھے گا کریمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کریمل کا مطلب ہوتا ہے سو پرتیشت کریمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کریمل کا مطلب ہوتا ہے سو پرتیشت کریمل کا مطلب کیا ہوتا ہے سو پرتیشت کہہ رہا ہے کہ ایک ویکتی جو ہے نا ایک سامان کو پچھتہ روپے میں بیجتا ہے تو جس میں اسے لاغت مل کے برابر مطلب کریم مل کے برابر روپے میں پرتیشت لاب ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کا کریم مل ہے جتنا اس کا کریم مل ہے اتنا ہی اس کو پرتیشت لاب ہوتا ہے یہ آپ سے کہا جا رہا ہے وہ اتنا ہی اس کو پرتیشت لاب ہوتا ہے اور سمان کو کتنے میں بیچا جاتا ہے سمان کو بیچا جاتا ہے 75 روپے میں اگر 75 روپے میں اگر سمان کو بیچوگے اگر 75 روپے میں بیچوگے تو جتنا آپ کا کریمول ہے اتنا ہی پرتیشت لاب ہوتا ہے تو بتائیے اس وستو کا لاغت مل کیا ہوگا مطلب کریمول آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر میں اس کو بیسک طریقے سے سالو کرتا ہوں اگر میں اس کو بیسک طریقے سے سالو کروں گا تو کیسے سالو کروں گا ایک بھر بتائیے گا اگر میں کریمول کو اگر ایکس مان لیتا ہوں یعنی ایکس روپیا ہمارا کریمول ہے تو پرتیشت لاب کتنا ہو جائے گا x پرتیشت ہو جائے گا کتنے پرتیشت کا لاب ہو جائے گا x پرتیشت کا ہو جائے گا ایک بات بتائیے اگر کسی سامان کو آپ نے x روپے میں کھڑیدہ اور اسی سامان کو اگر آپ x پرتیشت کے لاب پر بیچ رہے ہیں x پرتیشت کے لاب پر بیچ رہے ہیں تو اتنے میں آپ نے کھڑیدہ ہے اتنے پرتیشت کے لاب پر بیچیں گے تو یہ کس کے برابر ہوگا بکریمول کے برابر بکریمول کتنا ہے 75 ہے اگر میں اس کو solve کروں گا x پلس میں x کو x سے multiply کروں گا تو x سٹوائر پرتیست ہٹے گا نیچے میں کتنا آ جائے گا 100 اور برابر میں آپ کے پاس 75 دے رکھا LCM لے گے اس کے نیچے میں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے LCM کتنا ہو جائے گا اس کا 100 ہو جائے گا اور یہاں سے LCM لے گا تو کتنا ہو جائے گا 100x ہو جائے گا اور پلس میں کتنا ہو جائے گا x سٹوائر برابر میں آپ کے پاس کتنا ہے 75 ہے cross multiplication کریں گے تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا x square یہاں پہ ہو جائے گا آپ کے پاس 100x اور برابر میں آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا پچھتر سو اس پچھتر سو کو یہاں پہ لائیں گے آپ ادھر لائیں گے تو یہ پلس میں ہے تو ادھر آئے گا تو کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس منس ہو جائے گا تو منس کا پچھتر سو برابر میں کتنا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اگر میں اس سوال کو یہاں پہ solve کرتا ہوں اور دویگھات سمکرن پہ یعنی کہ ہم کو factor کس کا چاہیے 75 کا چاہیے اور جوڑنے گھٹانے پہ 100 چاہیے تو اگر میں ایک ویلیو ایک سو پچاس لے لیتا ہوں تو ایک سو پچاس کو اگر میں پچاس سے ملٹیپلائی کروں گا تو پچھتر سو آ جائے گا اور ایک سو پچاس میں سے پچاس کو گھٹاؤں گا تو سو آ جائے گا اگر میں اس کو دوگھات سمی کرن پہ solve کروں گا تو کیا لکھوں گا اس کو x square اور کیا لکھوں گا یہاں پہ یہاں پہ لکھوں گا منس کا پچاس ایکس لکھوں گا ٹھیک ہے اور پلس میں میں لکھوں گا ایک سو پچاس ایکس لکھوں گا اور منس کا آپ کے پاس پچھتر سو برابر میں زیرو ہے اگر میں اس کو سالب کروں گا تو ایکس کومن لے لوں گا تو ایکس منس میں کتنا آ جائے گا پچاس آ جائے گا اور یہاں پہ ایک سو پچاس کومن ہے اگر میں یہاں سے ایک سو پچاس کومن لے لوں گا تو ایکس منس میں کتنا آ جائے گا 50 آ جائے گا اگر میں یہاں سے solve کروں گا برابر میں کتنا ہے 0 ہے اگر x-50 دونوں میں آپ کے پاس ہے اس میں بھی x-50 ہے اس میں بھی x-50 ہے اگر میں x-50 کو common لے لوں گا تو یہاں کیا بچے گا x اور یہاں پہ بچے گا 150 برابر میں کتنا 0 اب الگ الگ کر کے رکھوں گا ایک بار x-50 برابر میں 0 رکھوں گا ٹھیک ہے تو x برابر کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 50 آ جائے گا ٹھیک ہے ایک بار ہم لوگ کیا کریں گے ایکس منس میں پچاس برابر جیرو کریں گے تو ایکس برابر کتنا آ جائے گا پچاس آ جائے گا ایک بار ہم لوگ لکھیں گے ایکس پلس ایک سو پچاس برابر میں زیرو رکھیں گے تو ایکس کمان کتنا آ جائے گا منس ایک سو پچاس تو جو منس والا ویلیو ہے یہ ہم لوگ نہیں لیں گے ہم لوگ پلس والا مان لیں گے ہم لوگ پلس والا مان لیں گے تو ایکس کمان کتنا لیں گے پچاس تو مجھے بتائیے آپ نے کریمل کتنا مانا تھا کہو گے صرف کریمل ہم نے پچاس مانا تھا تو اگر آپ سے کریمل پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کتنا ہوگا تو آپ کیا کہو گے پچاس ارپیہ کریمل ہوگا اگر آپ سے پوچھا جا گا کتنے پرتیشت کا لاب ہوگا تو تم کہو گے پچاس پرتیشت کا لاب ہوگا کتنا پسنٹ کا لاب ہوگا پچاس پسنٹ کا تو آپ اس سوال کو کیا کر سکتے ہیں ایسے آپ لوگ سول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اتنا کرنے کی اگزام میں بنائیں گے تو ایک بات یاد رکھیں گے کیا یاد رکھیں گے کہ اگر سوال میں کریمول آپ کو دے رکھا ہے کتنے میں بیچا جا رہا پچھتر رупے میں بیچا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے جتنا اس کا کریمول ہے اتنا ہی پرتیشت لاب ہو رہا یہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے تو پچھتر کا ایک ایسا فیکٹر کریں گے جس کے بیچ کا انتر دس ہوتا ہے تو پچھتر کا آپ کر سکتے ہیں پندرہ اور پانچ لکھ سکتے ہیں پندرہ اور کیا لکھ سکتے ہیں پانچ لکھ سکتے ہیں پچھتر کا فیکٹر کیا ہوگا پندرہ اور کیا ہوگا پانچ پندرہ اور کیا ہو سکتا پندرہ اور پانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سے کہہ رہا ہے کریمول پوچھا جا رہا ہے تو جب کوئی چیز کو بیچتے ہیں اور اگر آپ کو لاب ہوتا ہے تو جو ہمارا کریمول ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ پندرہ اور پانچ میں چھوٹا کون ہے کہوگے سر پانچ چھوٹا ہے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا direct پچاس ہو جائے گا اتنی ساری رام کہانی کرنے کی کوئی آبشتہ نہیں ہے direct ہمارے سوال کا آنسر کتنا آ جائے گا پچاس آ جائے گا direct ہمارے سوال کا آنسر کتنا آ جائے گا 50 آ جائے گا اور ہم direct یہاں سے آنسر دے سکتے ہیں یہ جو لائن آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں سے آپ ڈیریکٹ آنسر دے سکتے 50 ہمارے کوششنز کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ہمارے سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا سوال دیکھیں کیا وہ سب سے بڑی سنکھیاں کیا ہوگی find the greatest نمبر which divide 341, 279, 589 leaving no remainder کہہ رہا وہ سب سے بڑی سنکھیاں گیاد کیجئے وہ سب سے بڑی سنکھیاں گیاد کیجئے جس سے 341 میں 289 میں اور 589 نواسی کو بیواجد کرنے پر کوئی سیس نہ بچے تو کوئی سیس نہ بچنے کا مطب یہاں پہ کہہ رہا وہ سب سے بڑی سنکھیاں جس سے اگر آپ اس سب میں divide کریں گے تو پورے طریقے سے divide ہوگا یعنی آپ سے وہ hcf کی مانگ کر رہا ہے کیا آپ مانگ کر رہا ہے hcf کا مانگ کر رہا ہے hcf کا مطبع h کا مطبع highest c کا مطبع common اور f کا مطبع factor تو آپ کو ایک طرح سے کیا کرنا ہے ان تینوں سنکھیاں کو hcf نکالنا ہے کیا نکالنا ہے اگر اس تینوں سنکھیاں کا جو hcf نکالیں گے جو آپ کا hcf ہوگا وہی سب سے بڑی سنکھیاں ہوگا جس سے ان سبھی سنکھیاں میں divide کرنے پر کوئی سیس نہ بچے گا اور hcf نکالنے کے لیے ہم نے بولا ہے آپ کو کہ دو نجدیک کا نمبر لے لیجے تو مجھے لگتا ہے نجدیک کا نمبر یہ دونوں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ نمبر کتنا ہے آپ کے پاس 341 ہے 11 میں سے 9 جائے گا تو 2 بچے گا 33 میں سے 27 جائے گا تو 6 بچے گا تو جو اس کا انتر ہوگا ساتھیوں وہ آپ کا انتر کتنا دکھائی دے گا انتر دکھائی دے رہا 62 تو یہ جو انتر ہے ایک طرح سے یہی آپ کا hcf ہو سکتا ہے اگر یہ ہمارے option میں دکھائی دے گا تو لیکن ہمارے option میں دور دور تک 62 نہیں دکھائی دے رہا ہے جب option میں نہیں دکھائی دے رہا ہے جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس option میں اگر 62 نہیں دکھائی دے رہا ہے یعنی 62 نشت روپ سے وہ سب سے بڑی سنکھیا نہیں ہوگی جو سب ہی کو ڈیوائیڈ کرے گی کمپلیٹلی اب ہم 62 کو کیا لکھیں گے آپ نے 62 کو کیا لکھیں گے اب سب سے چھوٹے اور سب سے بڑی فیکٹر کے ساتھ ہم لکھیں گے دو دو تیا چھے دو ایک ایک یعنی دو گونے میں 31 لکھیں گے تو دونوں میں برا کون ہے سب سے پہلے برا کو دیکھیں گے برا کون ہے آپ کے پاس 31 ہے کیا یہ option 31 اس میں دکھائی دے رہا ہے کہو گے سر ہاں سر option 31 دکھائی دے رہا ہے تو آپ کا 31 جو ہے وہی سوال کا آنسر ہوگا یعنی سب سے بڑی سنکھیا 31 ہے جو سبھی کو ڈیوائیڈ کرنے پر کوئی سیس نہیں بچے گا ایک تو ڈیریکٹ کر لیجے اور اگر آپ اس کو بیسک طریقے سے گیان کی اگر بات کریں گے کہ پروو کر کے ستیابن کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ستیابن کے طور پر اگر اس کو ستیابت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہو جائے گا کہ 341 کو آپ کیا کریں گے ایک بار 31 سے ڈیوائیڈ کریں گے کر کے دیکھیں 31 ہو جائے گا 31 11 ڈیوائیڈ کریں گے تو 31 سے کریں گے تو کتنا ہو جائے گا بتائیے 3 3 37 9 9 بار میں کٹ جائے گا کتنے بار میں کٹے گا 9 بار میں اب اس کے بعد کیا آپ کے پاس 589 ہے 589 کو اگر آپ 31 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنی ہو جائے 31 سے کریں گے ایک بار میں لگے گا کتنے بار میں لگے گا ایک بار میں لگے گا اور کتنا بجائے گا آپ کے پاس 940 1050 19 19 28 27 27 اور 9 کتنا ہوتا 279 ہے اگر 279 ابھی آپ نے دیکھا 19 بار میں لگ رہا ہے تو گیان جو ہے ایکچولے میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ 31 ایچ سی اب تب ہی ہوگا جب یہ نمبر سبھی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ہم نے آپ کو بیسک طریقے سے ستیابیت بھی کر کے دیکھا یہ بھی ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہاں بھی ہم نے بیسک طریقے سے ستیابیت کر کے دکھایا اور یہاں سے لیکن ایسا کام آپ ایکزام میں نہیں کریں گے آپ ڈیریکٹ اس آپسن کو چیک کریں گے اگر یہ اپسن آپ کے اس سوال میں دکھ رہا ہے تو وہی ہمارا سوال کا آنسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھئیہ چلے سب سے پہلے جو ہم لوگ بات کریں گے جس کے اوپر وہ ہمارا اسکوائر ہے جلدی فڈا پر ہم لوگ اس کو کریں گے کمپلیٹ کریں گے اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے ورگ ہوتا آپ سبھی کو پتا ہے اور میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بانکی جنرل کامپیٹیشن والے بچوں کے طرح آپ کو یہ نہیں کہ اسکوائر کا دس طریقہ بتاؤں گا ایک سے دو طریقہ ہر چیز کا بتا کے آگے بھروں گا جیسے اگر میں اسکوائر کی بات کروں تو فوس ٹائپ اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جیسے کی میں نے آپ کو پریویس کلاس میں بھی تھوڑا ہینٹ دیا تھا جیسے مان لیجے بیس کے نزدیک اگر کوئی اسکوائر ہے جیسے مان لیجے نو سو بیرانبے کا اسکوائر لکھا تو یہ ہجار سے کتنے کم ہے آٹ تو آٹ کا اسکوائر کتنا ہوگا چون سٹ لیکن ہزار میں کرنے کے لیے ہم نے ایک زیرو لگا دیا آٹ کم ہے تو آٹ بینس کر لیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ کتنا ہو جائے گا نو سو چوراسی ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس نو سو چوراسی اسی پرکار کسی بھی اگزامپل کو اگر آپ بیس کے نزدیک کرتے ہیں جیسے مالی جی ہم نے ایک ہزار چھے کا اسکوائر کیا تو یہ ایک ہزار سے چھے زیادہ ہے تو چھے کا اسکوائر کتنا ہو جائے گا چھتیس لیکن ایک ہزار میں کرنے کے لیے ہم نے ایک زیرو کو لگا دیا اور یہ چھے زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا ون زیرو ون ٹو جو ہے یہ ہمارا اسکوائر ہو جائے گا سیمیلرلی اگر میں آگے بھی بڑھوں اسی پرکار اگر میں ڈسکس کروں آپ کو اسی پرکار سیمیلرلی سیمیلرلی اگر میں اسی پرکار ایک ورڈ اور آئے گا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسکوائر روٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ اسکوائر روٹ کہتے ہیں جس کو ہنڈی ہم لوگ جیسے ہم نے ایک اقزامپل لیا جیسے ہم نے ایک اقزامپل یا کوئی بھی جو بھی آپ کو جیسے آپ نے پیچھے ایک اقزامپل کیا جیسے آپ کے پاس چیز میں آپ کو بتا رہا تھا ो کر مو جب ہم لوگ نکالتے ہیں یعنی اسکوائر روٹ جس کو کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا اسکوائر کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے پاور میں دو ہوتے تو جب بھی ہم لوگ ورگمول نکالیں گے تو انتیم دو انگ کو دیکھیں گے انتیم دو انگ کے آپ کے پاس 36 ہے تو یہ جو یونیٹ ڈیجٹ ہے ایک آئی انگ مجھے صرف اس سے مطلب ہے یہ والے ڈیجٹ سے کوئی مطلب نہیں انتیم کیا چھے ہے تو مجھے بتائیے ایک سے لے کے اگر آپ کو ایک کا اسکوائر پتا ہے دو کا اسکوائر پتا ہے ایک کا اسکوائر ایک ہوتا ہے دو کا اسکوائر چار ہوتا ہے تین کا اسکوائر نو ہوتا ہے چار کا اسکوائر سولہ ہوتا ہے نا پانچ کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے پچیس ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے چھے کا اسکوائر چھتیس ہوتا ہے سات کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے انچاس ہوتا ہے اگر میں بات کروں آٹھ کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے چونسٹ ہوتا ہے 9 کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے 81 ہوتا ہے اور یہاں تک صرف اگر آپ کو ایک سے لے کے 9 تک کا اسکوائر کے بارے میں پتا ہے تو مجھے ایک بار آپ لوگ ساتھی بتائیں گے جیسے اسکوائر روٹ ہم نکال لیں اسکوائر روٹ کا مطلب ورگمول ہوتا ہے اور اسکوائر کا مطلب دو ہوتا جب بھی اسکوائر روٹ نکالیں گے ایک ہی طریقہ زیادہ میں آپ کو نہیں دوں گا انتیم دو ڈیجٹ کو آپ کو لے لینا ہے دو ڈیجٹ میں سے یہ ایک آئی انگ کو لینا ہے اور یہ والا جو ہے نا اسکو چھوڑ دینا تو چھے کے بارے میں بتائیے چھے کس کے لاسٹ میں آتا کہو گے سر چار کے سکوائر میں لاسٹ میں آتا یونٹ ڈیجٹ میں اور ایک کیا آتا چھے کے سکوائر میں یعنی جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے نا تو اس کا جو یونٹ ڈیجٹ ہے یا تو چار آئے گا یا تو چھے آئے گا لیکن دونوں میں سے کون آئے گا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آپ دیکھیں گوھر سے اب یہ کتنا بچہ آپ کے پاس ایک سو بارہ بچہ ایک سو بارہ مجھے بتائیے ساتھیوں کسی بھی کسی بھی نمبر کیا یہ ایک سو بارہ کسی چھے کا سکوائر ہوتا ہے ایک سو بارہ کسی بھی چھے کا سکوائر ہوتا ہے کہو گے سر ایک سو بارہ تو نہیں ہوتا ہے دس کا سکوائر سو ہوتا ہے اور ایک گیارہ کا سکوائر ایک سو ایکیس ہوتا ہے یعنی ایک سو بارہ تو کسی کا نہیں ہوتا ہے اس کے نیئر میں بتائیے کیا ہے تو اس کے نیئر میں 112 کے نیئر میں کون ہے 10 ہے کیونکہ 10 کا سکوئر سے ہوتا ہے تو آپ آنسر میں یہاں پہ کیا لکھیں گے 10 اب اس کے آگے یا تو 4 آئے گا یا تو 6 آئے گا کہو گے سر یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ 4 آئے گا کہ 6 آئے گا ایک کام کرو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا بھی پروسس بتا دیتا ہوں جیسے آپ نے 10 لیا تو 10 کو 1 زیادہ ہے 11 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 110 یہ کتنا ہے 112 112 110 سے بڑا ہوتا اگر یہ بڑا ہے تو بڑے والی ڈیجٹ کو آگے رکھ دیں گے اور ہمارا ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کس کا سکوئر ہو جائے گا 106 کا سکوئر ہو جائے گا کس کا سکوئر ہو جائے گا 106 کا کیا ہو جائے گا 106 کا سکوئر ہو جائے گا کس کا سکوئر ہو جائے گا 106 one more example اگر میں کوئی بھی لے لیتا ہوں کوئی بھی example لے لیتا ہوں جیسے مان لیجے ایک example ہم نے لے لیا جیسے مان لیجے ایک example ہم نے لے لیا ایک اور example ہم لے لیتے ہیں مان لیجے اگر میں آپ کو بولوں کی 99 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے یہ 100 سے کتنے کم ہے تو کہو گے 98 کا ہی کرو یا 100 سے کتنے کم ہے 2 تو 2 کا سکوئر کتنا ہو جائے گا 4 2 کم کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 96 مان لیجے اگر ہم نے ایک ورگمول لے لیا 9604 مجھے اگر اس کا ورگمول کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہم نے آپ کو کیا بولا انتین دو ڈیزٹ لیں گے تو دو ڈیزٹ کے آپ کے پاس 0 اور 4 ہے یہ والا ڈیزٹ کا کوئی کام نہیں مجھے اس 4 سے مطلب ہے تو 4 کس کے سکوئر میں ہوتا یا تو 2 کے سکوئر میں 4 آتا ہے یا 8 کے سکوئر میں 64 یعنی 4 آتا ہے اب یہ دو ڈیزٹ کے آپ کے پاس 96 ہے 96 کسی چیز کا سکوئر ہوتا ہے کوگو سر 96 تو نہیں ہوتا ہے 9 کا سکوئر 81 ہوتا ہے 10 کا سکوئر 100 ہوتا ہے تو یہ کس کے نزدیک ہے نزدیک کا مطلب نیچے آنا ہے اوپر نہیں جانا 9 تو یہاں پہ تو 9 آئے ہی جائے گا آپ کے پاس اب اس کے آگے یا تو 2 ہوگا یا تو 8 ہوگا کیسے پتا کریں گے اس 9 کو ایک زیادہ سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے 90 یہ 96 90 سے بڑا ہے تو دونوں میں بڑی ویلیو کون ہے آپ کے پاس 8 ہے تو 98 ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح ایک اور ورڈ آتا ہے ایک اور چیز آپ لوگ جانتے ہیں جس کا نام ہے کیوب روٹ ہے کیا ہے کیوب روٹ جس کو آپ لوگ گھنمول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ گھنمول کہتے ہیں گھنمول کیسے نکالتے ہیں جیسے مان لیجی ہم نے لکھا 15625 مجھے اس کا گھنمول نکالنا ہے آپ کو پتا ہے 17576 ہی لے لو چلو دوسرا ہی لے لو 17576 مجھے اس کا گھنمول نکالنا ہے اور آپ کو پتا گھنمول کیسے نکالتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ پتا ہونی چاہیے کیا پتا ہونی چاہیے جس کے لازم میں 0 ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 5 ہوتا ہے 6 ہوتا ہے سمجھئے گا گھور سے جس کے لازم میں 0 ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 5 ہوتا 6 ہوتا ہے اگر 0 ہے تو 0 ہی آئے گا 1 ہے تو 1 ہی آتا ہے 5 ہے تو 5 ہی آئے گا 6 ہے تو 6 ہی آتا ہے اگر کسی کے لاز میں 2 ہے تو کیا آتا ہے 8 ہے تو کیا آتا ہے 2 آتا ہے سمجھئے گا گوھر سے اگر 4 ہے 4 4 ہوگا تو 6 آئے گا 4 ہے تو 4 ہی آئے گا 4 میں بھی سیم ہوتا ہے اسی پرکار سبھی digit کے آپ کو دیکھنا ہے جیسے مان لیجئے آپ کو اس کا cube root کرنا ہے تو cube root میں cube کا مطلب کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے تو انتین کتنے انک لیں گے 3 انک لیں گے یہ دونوں انک کا مجھے کوئی مطلب 6 بتائیے اگر کسی کے لاز میں 6 ہوگا تو unit digit میں بھی کیا آتا ہے 6 ہی آتا ہے اب مجھے بتائیے 17 کسی بھی چیز کا cube root ہوتا ہے کیا 17 تو کسی چیز کا نہیں ہوتا 2 کا cube 8 ہوتا ہے 3 کا 27 ہوتا ہے تو 27 زیادہ ہو جائے گا تو کیا لے لیں گے اس کے ہاں کے 2 لیں گے اگر آپ لوگوں کو اور جاننا cube root square root square کے بارے میں تو مجھے comments کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن مجھے لگا کہ تھوڑا آپ کو hint دے دوں تاکہ آپ کو interest جگہ اگر آپ comments کریں گے تو میں آپ کو اور چیزوں کو بتاؤں گا اب جو میں ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جس کا نام ہے D I B I S I B I L I T Y یہ disability اس کا مطلب ہوتا بیبھا جتا کیا مطلب ہوتا بیبھا جتا یہ بھی جاننا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے جیسے پہلا first میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سمجھئے گا جس کے last میں ایک zero ہو سمجھئے گا گھر سے جس کے last میں ایک zero ہو وہ کس سے divide ہوگا دو سے پان سے اور کس سے divide ہوگا دس سے ہوگا اگر کسی کے last میں دو zero ہیں دو zero ہیں تو کس سے divide ہوں گے وہ دو سے بھی divide ہوں گے چار سے بھی divide ہوں گے پان سے بھی divide ہوں گے دس سے بھی divide ہوں گے جس کے last میں تین zero ہیں ساتھیوں کتنے zero ہیں تین zero ہیں وہ کس سے divide ہوں گے دو سے بھی ہوں گے چار سے بھی ہوں گے دو سے بھی ہوں گے چار سے بھی ہوں گے پان سے بھی ہوں گے اور آٹھ سے بھی ہوں گے اور دس سے بھی ہوں گے جس کے last میں چار zero ہے کتنے zero ہیں جس کے last میں چار zero ہیں وہ دو سے بھی divide ہوتے ہیں چار سے بھی ہوتے ہیں پانچ سے بھی ہوتے ہیں آٹھ سے بھی ہوتے ہیں دس سے بھی ہوتے ہیں اور سولہ سے بھی ہوتے ہیں کس سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سولہ سے بھی ہوتا ہے اسی پرکار کی باتیں اگر میں آپ کو بولوں کہ دو سے ڈیویزویلٹی کا کیا رول ہوتا ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو بولوں دو سے بھی بازتہ کا رول کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے جس کے لاس میں ایک زیرو ہوتا ہے یا کوئی بھی سم انکھ ہوتا ہے جیسے مان لی جیہا ہم نے ایک ایگزامپل لکھا مان لی جیہا ہم نے لکھا سات تین نو ایک پانچ اور آگے میں ہم نے ایک زیرو لگا دیا تو یہ دو سے بھی ڈیوائیڈ ہوگا یا اس کا دوسرا فنڈہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے سات تین نو ایک پانچ جیرو کے جگہ کوئی بھی سم انکھ ہو جیسے ہم نے لکھا آٹھ تو یہ آٹھ یا تو زیرو یا تو کوئی سم انکھ ہوگا تو دو سے ہو جائے گا اسی پرکار ساتھیوں اگر میں تین سے اگر آپ سے بولوں کہ تین سے کیا رول ہوتا ہے تو ویسی سنکھیا جس کے انکھوں کا یوگ تین سے لگ جاتا ہے بلکل بلکل سبھی جگہ کام آئے گا پہلے سمجھے ویسی سنکھیا جس کے انکھوں کا یوگ تین سے کٹ جاتا ہے جیسے ہم نے لکھا سات تین دس پانچ پندرہ جیسے ہم نے لکھا سات تین دس اور پانچ پندرہ تو دیکھو اس کو انکھوں کا یوگ پندرہ ہوتا ہے پندرہ تین سے لگ جائے گا تو یہ سنکھیا کس سے کٹے گی تین سے یعنی یہ جس کے انکو کا یوگ جس کے انکو کا یوگ تین سے بیوہاج ہوتی ہے وہ تین سے لگ جاتا ہے اسی پرکار اگر میں آپ کو بولوں چار سے کیا رول ہوتا ہے تو جس کے لاسٹ میں دو جیرو ہوتے ہیں جس کے لاسٹ میں دو جیرو ہوتے ہیں یہ لاسٹ دو ڈیجٹ جو ہوتے ہیں وہ چار سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے مان لیجئے ہم نے ایک زامپل رکھا اور ہم نے لکھا یہاں پہ 73195 اور لاسٹ میں دو 0 ہے اگر لاسٹ میں دو 0 ہے تو یہ 100% چار سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یا مان لیجئے انتیم دو انکھ جیسے سات تین ایک نو پانچ اور انتیم ہم نے چوبیس رکھا یا تو انتیم دو انکھ چار سے کٹ جانا چاہیے یا انتیم دو انکھ جو ہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے 0 ہونا چاہیے تو چار سے لگ جاتا ہے اسی پرکار اگر میں آپ کو بولوں اسی پرکار اگر میں بولوں 5 سے بیبھاجتہ 5 سے بیبھاجتہ کا رول کیا ہوتا ہے اگر میں آپ سے بولوں تو 5 کا تو آپ کو پتائی ہوگا 5 کا بیبھاجتہ کیا ہوتا ہے 5 کا بیبھاجتہ کا رول کیا ہوتا ہے ویسی سنکھیا جس کے لاسٹ میں جس کے لاسٹ میں 5 ہو یا ویسی سنکھیا جس کے لاسٹ میں 0 ہو یا تو 5 ہو یا تو 0 ہو کس سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ کس سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ 5 سے ہو جاتا ہے اسی پرکار اگر آپ 6 کے بارے میں دیکھیں گے 6 سے بیبھاجتہ کنیم دیکھیں گے تو 6 سے بیبھاجتہ کنیم کیا ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے 6 سے بیبھاجتہ کنیم کیا ہوتا ہے ویسی سنکھیاں جیسے میں ایک ایک اگزامپل لے رہا ہوں جیسے میں نے ایک اگزامپل لیا ویسی سنکھیاں 6 سے پرنیم تب بیبھاجت ہوتی ہے جو 2 اور 3 دونوں سے ڈیبھائٹ ہوگا انتی منک 0 ہے تو 2 سے لگ جائے گا اور اس کو جو رو گے تو 7, 10, 5, 15 ہوتے ہیں یعنی یہ 3 سے بھی لگ رہا 2 سے بھی لگ رہا تو ہمارا کس سے لگے گا یہ 6 سے بھی لگے گا ٹھیک ہے چلے آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی پرکار 7 سے 8 سے 8 کا رول آپ کو پتا ہے اگر 8 سے 7 سے تو 7 میں آسکولیٹر ہوتا ہے تو سائد وہ جاننا آپ کے لئے ضرور نہیں اگر میں 8 سے بولوں تو 8 سے کیا رول ہوتا ہے یا تو انتی منک 7, 3, 5, 4 ابھی میں نے آپ کو بتا ہے یا تو انتی منک 0 ہونا چاہیے یا تو ہم نے کیا بولا آپ کو یا تو ہم نے بولا کہ انتی منک 3 انک جو ہے وہ 8 سے لگنا چاہیے انتی منک 3 انک کیا لگنا چاہیے 8 سے لگنا چاہیے تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے یہ 8 سے ڈیویلٹی ہو جائے گے 9 کا رول کیا ہوتا ہے جس کے انکوں کا یوگ 9 سے پرنطہ لگ جائے دس سے کیا ہوتا ہے جس کے لاسٹ میں ایک جیرو ہو ایک یارہ کا کیا ہوتا ہے جس میں سم ڈیجٹ اور بھی سم ڈیجٹ پہ جو ڈیجٹ ہوتے ہیں اس کے سم برابر ہونا چاہیے یوگ برابر ہونا چاہیے یا اس کا انتر ایک یارہ سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیے کس کی بیبھاجتہ کا نیم آپ لوگوں کو جاننا ہے کیونکہ اب ہم لوگ کیا کریں گے کل سے موک سٹارٹ کریں گے یا موک میں یا تو ٹاپک وائز آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے کل سے ٹاپک وائز سٹارٹ کریں یا موک میں مکس کوسٹن سٹارٹ کریں ایک بار کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کل سے ہم لوگ ٹاپک وائز سٹارٹ کریں یا موک کر کے سٹارٹ کریں موک کا مطلب یہ آپ کا ٹاپک وائز ہوگا تو پراپر نام کر کے ہم لوگ کریں گے نمبر سسٹم پاسنٹیز یا جو بھی کچھ ایسے کر کے ہوتا ہے اور اگر موک کریں گے تو مکس کوسٹن کریں گے چلیے مجھے ایک بار آپ لوگ سبھی لوگ کمنٹس کر کے بتائیے کیسے کیسے بتائیے ایک بار سبھی لوگ کیسے سٹارٹ کیا ہے اور یا کوئی بیبھاجتہ کنیم اگر آپ کو جاننا ہے تو بتائیں اس کا نام بتائیے میں اس کو بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سبھی چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہوگی بتائیے کس کا بیبھاجتہ کنیم آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پتا ہے تو پھر اسمیں time pass نہیں کریں گے موک میں mix کر کے ٹھیک ہے تو mix کر کے ہی کل سے ہم لوگ کریں گے mix کر کے کریں گے topic wise کرائیے سر بچے لوگ کہہ رہے ہیں topic wise بھی mix بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے mix بھی کہہ رہے ہیں topic wise ایسا کوئی بیبھاجتہ کنیم جو آپ کو نہیں پتا ہے بتائیے گا یہ والی کلاس صبح دس بجے سٹارٹ ہوتی ہے دس سے سارے دس ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ہے نا پھر ہماری کلاس ہوتی ہے ایک گیارہ بجے یوٹیوب پہ ایک ہوتی ہے رات نو بجے ہوتی ہے تو جو بھی چلیے چلیے ساتھی کوئی ایسا بیبھازتہ کنیم جو آپ کو نہیں پتا ہے تو بتائیے بلکل 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 ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہی چلیے کوئی ایسا بیبھازتہ کنیم جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے بتائیے اگر میں نو سے بتاؤں نو کا رول دیکھیں لیجے لکھا دیتا ہوں نو سے بیبھازتہ کنیم چلیے نو سے بیبھازتہ کنیم کیا ہوتا ہے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں پروپر ویسی سنکھیا جس کے انکو کا یوگ ویسی سنکھیا جس کے انکو کا یوگ نو سے بیبھازتہ ہو کیا ہو نو سے بیبھازتہ ہو جیسے ایکزامپل کے طور پر اگر میں ایکزامپل لکھوں جیسے ہم نے لکھا سات تین دس پانچ پندرہ پانچ بیس اور بیس اور سات ستتائیس ہم نے لکھا ایک سنکھیا سمجھے گا گھور سے اب یہ ایک سنکھیا لکھا سات تین دس دس پانچ پندرہ پندرہ پانچ بیس اور سات ستائیس اس کو جوڑنے پہ ستائیس آ رہا ہے ستائیس نو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ سنکھیا آنگ بند کر کے ہم بولیں گے یہ نو سے ڈیوائیڈ ہوگا یہ کیا ہوگا نو سے ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے چلی اگر میں اسی پرکار اگر آپ کو بولوں کہ دس سے کیا رول ہوتا ہے ڈیوائیڈ ٹین اگر میں آپ سے بولوں کہ دس سے کیا رول ہوتا ہے اگر میں آپ کو بولوں دس سے بیبھازتہ کنیم کیا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسی سنکھیا ویسی سنکھیا جس کے انتیمنک زیرو ہو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے کوئی بھی نمبر آپ لے لیجئے کوئی بھی نمبر آپ لے سکتے ہیں اس کے آگے میں ایک زیرو لگا دیں گے تو دس سے ہوگا وہ کس سے ڈیوائیڈ ہوگا دس سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اگر میں اسی پرکار اگر آپ کو بولوں یہ امپورٹنٹ ہے اس کو جرور سیکھ لیجے گا اگر میں اسی پرکار آپ سے بولوں کہ ایک گیارہ سے بیبھاجتہ کا نیم کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو بولوں ایک گیارہ سے بیبھاجتہ کا نیم کیا ہوتا ہے سمجھے گا گھر سے تو یہ امپورٹنٹ ہے اس کو جرور آپ لوگ سیکھ لیجے گا 11 سے بیبازتہ کنیم کیا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور سیکھ لیجے گا ویسی سنکھیا جس میں سم اصطحان پر سم اصطحان پر اسطحط انک کا یوگ ایوم ویسم اصطحان پر پر اسطحط انک کا یوگ برابر ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں یا اس کا انتر یا اس کا انتر 11 سے بیبازتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 11 سے بیبازتہ ہوتا ہے 11 سے بیبازتہ ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک ایک ایکزامپل لکھا سمجھے گا گوھر سے جیسے ہم نے ایک 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 ہے یہاں پہ سم کے جگہ کیا آپ کے پاس تین ہے اور یہاں پہ سم کے جگہ کتنا ہے آٹھ ہے تو آٹھ تین ایک گیارہ اور ساتھ کتنا ہو جائے گا اٹھارہ ہو جائے گا اگر میں بسم کی بات کروں بسم کی اگر بات کروں تو بسم ایک کے جگہ پہ کتنی ہے ساتھ ہے تین کے جگہ پہ کتنی ہے تو تین ہی ہے آپ کے پاس اور پانچ کے جگہ پہ آٹھ ہے اس کو بھی جو رہیں گے تو کتنا ہو گیا اٹھارہ تو آپ نے کیا دیکھا اگر یہ دونوں برابر ہیں سم والا اور بھی سم والا برابر ہے تو یہ سنکھیاں 11 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گے یہ جان مجھ کے میں نے اتنا ایزی ایگزامپل لیا تھا تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ پائیں دوسرا ہم نے کیا بولا تھا کہ یدی اس دونوں کا جو انتر ہوگا یعنی 18 منس میں 18 یعنی کتنا آئے گا 0 یہ کس سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے 11 سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے یعنی مان لیجا ہم نے کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے میں لیا سمجھئے گا گورتی 5,7,12 12 اور 4,17 17 اور 2 کتنا ہو گیا 19 ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم نے لکھا 2,4,6 اور 2 ہم نے لکھا 8 لکھا اب جیسے یہ ایگزامپل ہے اب یہ 11 سے ڈیوائیڈ ہے یا نہیں کیسے چیک کریں گے جیسے مان لیجا یہ پہلا ستھان ہے یہ دوسرا ستھان ہے ہے نا آپ ڈیریکٹ سمجھ لیجے ایسے alternative کر کے چلیے یہاں پہ دیکھیں 5 اور 7 12,12 اور 4 کتنا 16,16 اور 2 کتنا ہو جائے گا 18 ہو گیا یہ دیکھیں 2 اور 4 6,6 اور 2 کتنا ہو جائے گا ایک کام کیجئے اس کو 3 کر لیجے اس کو کیا کر لیجے 3 کر لیجے آپ ٹھیک ہے اس کو کیا کر لیجے آپ 3 کر لیجے تو کتنا آ جائے گا آپ کے پاس اگر اس کو جوریں گے اگر میں اس کو جوروں گا تو کتنا آ جائے گا 5 اور 7,12,12,4,16 16,3 کتنا ہوتا 19 ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں 2 اور 4,6,6 اور 2 کتنا ہو گیا 8 ہو گیا تو مجھے بتائیں کیا یہ دونوں برابر ہیں کہو گے سر نہیں برابر ہے تو کیا اس دونوں کا جو انتر ہے یعنی کتنا ہو جائے گا 11 کیا یہ 11 سے divide ہے کہو گے سر ہاں divide ہے اگر یہ divide ہے اگر یہ divide ہے ساتھیو تو بھی یہ پوری سنکھا کیسے divide ہو جائے گی 11 سے divide ہو جائے گی آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ کل سے topic wise آپ لوگوں کو start کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک میں تو ویسے ہی آپ کو پرہا رہا تھا کل سے topic wise یا تو mock mix کر کے ہم لوگ start کریں گے میرے حساب سے topic wise زیادہ اچھا ہوگا آپ لوگوں کو topic wise پرہیں گے تو زیادہ concept clear ہوگا اگر آپ مجھے mix بولیں گے تو mix بھی ہم پرہا دیں گے مجھے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ بولیں گے mix wise تو mix wise مطبع بھی ہم سارے topic کو اکٹھا کر کے بھی ہم آپ کو بتا دیں گے مجھے کوئی دکت نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو زیادہ فیادہ ہو آپ وہ ہم کو بتا سکتے اگر mix wise کہیں گے تو سارے topics کو mix کر کے بھی ہم آپ کو کل سے start کر دیں گے کیونکہ کل سے ہم یا تو topic start کریں گے یا تو mix کر کے سبھی چیزوں کو start کریں گے تو آپ لوگ مجھے جرور comments بتائیے گا کیا topic wise کرائیے سر تو topic wise کل سے start کر دوں گا tension بلکل مت لیجے گا اب 12 سے بیبھاستہ کا rule کیا ہوتا ہے تو 12 سے 20 سنکھیاں بیبھاستہ ہوتی ہے 20 سنکھیاں 20 سے بیبھاستہ ہوتی ہے ویسی سنکھیاں 12 سے بیبھاستہ ہوتی ہے جو 3 ایم 4 3 ایم 4 دونوں سے بیبھاستہ ہو 3 ایم 4 دونوں سے کیا ہو بیبھاستہ ہو 3 ایم 4 کیا ہو دونوں سے بیبھاستہ ہو دونوں سے بیبھاستہ ہو یعنی کہ 12 سے direct rule نہیں ہوتا ہے جو سنکھیا 3 سے لگے گا 4 سے لگے گا اور definitely 12 سے لگے گا جیسے ہم نے ایک ایگزامپل لکھا ہم نے 3 کو سوچ کے لکھا ہم نے 3 کو سوچ کے لکھا 5 اور 8 13 13 13 16 16 12 18 ہم نے ایسا لکھا اور انت میں ہم نے ایک 0 لگا دیا یہ 3 سے divide ہے کیونکہ 18 ہو رہا 3 چھک 18 ہو جائے گا اور یہ 4 سے بھی divide ہے کیونکہ 4 کا rule کیا ہوتا ہے انتیم 2 انکھ یا تو 0 ہونا چاہیے یا تو انتیم 2 انکھ 4 سے لگ جانا چاہیے انتیم 2 انکھ تو 0 نہیں ہے لیکن انت میں 2 مطلب رجیٹ جو 20 ہے تو 4 پنچ 20 ہوتا ہے اگر یہ 4 سے divide ہے انتیم 2 انکھ اگر 4 سے divide ہے تو پوری سنکھ 4 سے لگ جائے گی اور یہ 0 2 2 2 3 5 5 13 13 5 18 یہ 3 16 18 3 سے بھی لگ رہا 5 سے بھی لگ رہا اس کا 18 یعنی 3 سے بھی لگ رہا اور 4 سے بھی لگ رہا تو یہ کس سے لگے گا 12 سے لگ جائے گا کس سے لگے گا سر topic wise کروائیے بلکل topic wise کل سے کروائیں گے tension بلکل مت لیجئے آپ کہوئے گا سر 13 کا بیبھاستہ کیا ہوتا تو 13 میں الگ طریقہ ہوتا اس میں oscillator کا use کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ سیکھنا ابھی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اگر میں 14 سے اگر بولوں کہ 14 سے بیبھاستہ کیا ہوتا اگر میں آپ کو بولوں 14 سے بیبھاستہ کلیم کیا ہوتا اگر میں آپ سے بولوں تو ویسی سنکھیا 14 سے لگتی ہے ویسی سنکھیا ویسی سنکھیا 14 سے بیبھاستہ ہوتی ہے 14 سے بیبھاستہ ہوتی ہے جو دو اور سات دونوں سے ہو جو دو ایم سات دونوں سے بیبھاستہ جیسے ہم نے ایک اگزامپل لکھا اور اگزامپل میں ہم نے لکھا جیسے مال لیجے ہم نے لکھا 7,2 اور 5,6 لکھا یہ 7 سے ڈیوائیڈ ہے 7,4,7,8,6 اور انتی منک ایوین ہے اس لئے 2 سے ڈیوائیڈ ہے تو 14 سے ہوگا اسی پرکار ساتھیوں 15 سے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ سے بولوں کہ 15 کنیم کیا ہوتا ہے تو جو 3 اور 5 دونوں سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ 15 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اگر میں اسی پرکار بولوں کہ 16 سے بھی بھاجت تاک کیا نیم ہوتا ہے تو جس کا انتی منک ساتھیوں کیا جس کا انتیم 3 انک انتیم کیا انتیم 3 انک انتیم 3 انک کیا انتیم 4 انک کیا انتیم 4 انک کیا ہونا چاہیے انتیم 4 انک یا تو 0 ہونا چاہیے یا تو انتیم 3 انک کیا ہونا چاہیے انٹیم چار انک کیا ہونا چاہیے انٹیم چار انک سولا سے ڈیبھائیڈ ہونا چاہیے انٹیم چار انک سولہ سے بیبھاج ہونا چاہیے وہی سنکیت سولہ سے لگتا ہے اسی پرکار اگر میں آپ سے بولوں سترہ کا کیا ہوتا ہے تو سترہ میں پھر ausculator لگ جاتا ہے تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں اگر میں اٹھارہ سے پوچھوں تو کیا ہو جائے گا تو جو دو اور نو دونوں سے لگتا ہے وہ اٹھارہ سے لگتا ہے جو دو اور نو دونوں سے لگتا ہے وہ اٹھارہ سے لگتا ہے بہت ہی چھوٹی بات میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے سائد آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ اس طرح کی جو فریکشنز ہوتی ہے جب بھی آپ لوگ کبھی بھی سالو کیے ہوں گے تو آپ لوگ اس کو کیا کرتے ہوں گے سائد میرے حساب سے جیسے مکس فریکشن کی بات جیسے آپ کو پتا ہوگا جیسے میں کوئی مکس فریکشن کو ہی لیتا ہوں جیسے میں نے لکھا 3 complete 1 by 3 لکھا 3 پرنانک 1 بٹے 3 ہم لوگ بیہار UP میں ایسے بولتے ہیں یا راجستان طرف لوگ کہتے ہیں 3 صحیح 1 بٹے 3 3 complete 1 upon 3 تو آپ لوگ اس کو جب سالو کریں گے تو 3 3 جائے 9 اور 1 کتنا ہو جائے گا 10 upon میں کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا اگر میں اس کو بتاؤں تو اور مکس فریکشن یعنی اس کو اگر آپ نے مطب کیا تو سالو مطب یہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو مکس فریکشن سے ہٹایا تو اس کی ویلیو کتنی آئے گی سیمپل فریکشن 10 upon 3 آگیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی چیز مکس فریکشن میں ہے جیسے فار ایکزامپل یہ آپ کے پاس ایک مکس فریکشن میں ہے تو اگر یہ مکس فریکشن میں ہے ساتھیوں اگر یہ ایک مکس فریکشن میں ہے سمجھے گا گوھر سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تو اگر اس میں اگر آپ کسی چیز کو ڈیریکٹ ایڈ کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ نہیں پوسیول ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مکس فریکشن میں سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں اور کیسے ہٹاتے ہیں جیسے مان لیجے آپ کے پاس ایک ڈیمو کے طور پر ہم نے لکھا 3 complete 1 by 3 اگر آپ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو بیچ میں کیا use کر لیں آپ plus use کر لیں یعنی 3 plus 1 by 3 اگر آپ اس کو کریں گے اور اس کا LCM کریں گے تو کتنا آ جائے گا 3 اور اس کو solve کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس 10 by 3 آ جائے گا یعنی دونوں condition میں آپ کی value same آ رہی ہے تو آپ ایک بات کو تھوڑا دیماغ میں رکھئے گا کہ اگر کوئی چیز mix fraction میں ہے اور اگر آپ اس کو ہٹانے کا کام کریں گے تو mix fraction سے اگر ہٹانے کا کام کریں گے تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم کو کیا use کرنا پرے گا plus کا استعمال کرنا پرے گا اور اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 81 اور upon میں 99 لکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ساتھیوں یہ جو 99 ہے اس 99 سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک بار اس کو multiply کرتے ہیں اور ایک بار ہم لوگ اس کو multiply کرتے ہیں دونوں کو multiply کرتے ہیں اگر میں نے اس کو اس سے multiply کیا تو آپ کے سامنے میں کیا کھل کے آ جاتا ہے 99 کا square آ جاتا ہے 99 کا کیا آ جاتا ہے square آ جاتا ہے اور اس کو اس سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 81 پون میں کتنا آ جاتا 99 آتا ہے اور into میں ہم لوگ کیا لکھتے ہیں 99 لکھتے ہیں جب ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ 99 سے یہ 99 ہمارا کینسل ہو جاتا ہے اور یہاں پر کیا ہو جائے گا 99 کا سکوائر یا 99 کا ملٹیپلائی آپ 99 کو 99 سے کریں گے تو یہ ملٹیپلائی ہو گیا اب یہاں پر ایک سبد آ گیا سکوائر آ گیا تو تھوڑا آپ کو سکوائر کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھنا ہے زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لیں گے تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوسس کریں گے اگر کوئی چیز کو اگر آپ جسے کوئی سکوائر نکالنا چاہتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بس میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں دو طریقہ بتا رہا ہوں جیسے مان لیجئے آپ نے 106 کا سکوائر کیا کیا کہ آپ نے 106 کا سکوائر کیا تو یہ 100 کے نزدیک ہے کس کے نزدیک ہے ایک بیس ویلیو ہم لوگ یہاں پہ مان لیتے ہیں تو یہ 100 کے نزدیک ہے تو 100 سے کتنا زیادہ ہے کوگے سر 6 زیادہ ہے تو 6 کا سکوائر کتنا ہو جائے گا 36 ہو جائے گا اور اس میں ہم کیا کریں گے جتنا زیادہ ہے اتنا ایڈ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 112 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا ساتھ یوں 112 ہو جائے گا اگر ہم نے لکھا 996 کا سکوائر لکھا تو یہ 1000 کے نزدیک ہے تو 1000 سے کتنے کم ہے 4 تو 4 کا سکوائر کتنا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا لیکن 1000 جب آپ لوگ 1000 لکھتے ہیں تو شنیوں کی سنکھیاں جو کہیں نے کہیں آپ کو کتنی دکھائی دیتی ہے سنیوں کی سنکھیاں 3 دکھائی دیتی ہے تو یہ 3 انکھ میں کرنے کے لیے ہم نے ایک 0 کا استعمال کیا یہ 1000 سے کتنے کم ہے 4 کم ہے تو 4 کو اگر میں اس میں سے منس کر دوں تو کہیں نے کہیں ہمارا 9 اور کیا جائے گا 2 آ جائے گا 9 کے آ جائے گا 2 آ جائے گا اسی پرکار آپ کسی بھی چیز کا اسکوائر کریں گے جیسے ہم نے لکھا بیرانوی کا اسکوائر کیا تو یہ 100 سے کتنے کم ہے 8 کم ہے تو 8 کا اسکوائر کتنا ہو جائے گا 64 ہو جائے گا اور 8 اس میں سے ہم منس کر دیں گے تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 84 آ جائے گا کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 84 آ جائے گا 8462 یا آپ اور دوسرے طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ابھی سیمپل بتایا ہے جب جرت آبشکتہ پڑے گی تو اور باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے دیکھیں جیسے اب یہ آپ کے پاس سوال تھا تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا 99 کا کیا کیا اسکوائر کیا تو یہ 100 سے کتنے کم ہے 1 تو 1 کا اسکوائر کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا یہ 100 سے کتنے کم ہے 99 جو ہے وہ 100 سے کتنے کم ہے 1 تو 1 کا اسکوائر ہم نے کیا لیکن 100 میں آگے میں کیا ہوتا 00 کا استعمال ہوتا ہے یعنی دو انکوں کی بات ہو رہی ہے یہ کتنے انک ہے ایک انک ہے تو ہم نے دو انک کرنے کے لیے کیا کر دیا ایک 0 کا استعمال کیا اور یہ 99 100 سے 1 کم ہے تو 1 منس کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 98 اور یہ کتنا بچا تھا آپ کے پاس 81 اگر میں اس کو ایڈ کر دوں تو ایک اور ایک دو ہو جائے گا یہ کتنی ہو جائے گی آپ کے پاس 8 ہو جائے گی یہ کتنی ہو جائے گی 8 ہو جائے گی یہ 9 ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا آنسر ہے وہ 9882 اگر آپ ایک بار سمجھ گئے ہوں گے تو اب آپ کو زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے فار اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے تو بیچ میں آپ کیا کرو گے پلس کا استعمال کرو گے ایک بار اس کو اس سے ملٹیپلائی کرو گے تو کتنی ہو جائے گی 996 کا کیا ہو سکتا یہ سکویر ہو جائے گا اور ایک بار آپ کیا کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنی ہو جائے گی آپ کے پاس اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 996 سے 996 کینسل ہو جائے گا تو کتنا بچے گا 871 اب دیکھیں گوھر سے یہ ہزار سے کتنے کم ہے چار کم ہے تو چار کا اس کوئر کتنا ہو جائے گا سولہ لیکن ہزار میں کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ایک جیرو کا استعمال یہاں پہ کیا یہ چار کم ہے تو چار منس کر دیں گے تو کتنی آ جائے گی 992 اور کتنا ایڈ کرنا آپ کو 871 ایڈ کرنا اگر میں ایڈ کروں گا تو 6 اور ایک 7 ہو جائے گا 7 اور ایک 8 ہو جائے گا یہ کتنی ہو جائے گی 8 ہو جائے گی یہ کتنی ہو جائے گی 2 یہ کتنا ہو جائے گا 9 یہ کتنا ہو جائے گا 9 تو ہمارے پاس کہیں کہیں آنسر آ جائے گا 992887 کیا جائے گا 992887 جو ہے یہ ہماری سوال کا آنسر آ جائے گا کیا جائے گا چلی چلی آئیے اس سوال کا آنسر کیا جائے گا option number a کے ساتھ جائیں گے option number a seem ایک اور question ہم نے سامنے میں رکھا ہے ایک بار آپ لوگ اس کا answer بتائیے گا کیا ہو جائے گا چلیے اگلا question ہم نے seem ایک آپ کے سامنے میں رکھا ہے ایک question اور رکھا ہے آئیے ساتھیوں ایک question ہم نے آپ کے سامنے میں اور رکھا لیکن اس میں option missing ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں ایک بار آپ اس کو اس سے multiply کریں گے تو 9999 کا کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 9999 کا کیا ہو جائے گا آپ کے پاس square ہو جائے گا اور ایک بار آپ کیا کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ اور یہ cancel ہو جائے گا تو کتنا بچے گا آپ کے پاس 8 7 کتنا بچے گا 3 1 اب آپ یہاں پہ اگر دیکھئے گا تو یہ جو 9999 ہے وہ دس اگر دیکھا جائے دس ہزار سے ایک کم ہے تو ایک کا square ایک کر دیں گے لیکن جب دس ہزار کو آپ لوگ لکھتے ہیں تو آگے میں کتنے zero کا use کرتے ہیں ایک دو تین چار لیکن یہ ایک ہی انکھ ہے تو ہم نے کیا کیا 3 zero اور لگا دیا ایک کم کر دیا ہم نے تو کتنا ہو جائے گا اس میں سے 999 اور کتنا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا اور یہ کتنی ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس 8 7 3 1 ہے اور اس کو ہم لوگ add کر دیں گے تو ایک اور ایک دو ہو جائے گا یہ 3 ہو جائے گی یہ 7 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 8 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 8 ہو جائے گا یہ 999 آپ کے سامنے میں یہ آ جائے گا یہ آپ کے پاس آنسر ہو جائے گا ترپل نائن ہو جائے گا ڈبل ایٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اس سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمہ ڈی ہمارے سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب اگلی باتیں آپ کے سامنے میں آئی ہے اب یہ سوال آپ دیکھئے گا گوھر سے کیا کہہ رہا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا آپ کے پاس پھر پلس میں آپ کے پاس کتنا ہے 4 times کے آپ کے پاس 9 ہے پھر کتنا آپ کے پاس 494 ہے اور یہ کتنی آپ کے پاس 495 ہے اور into میں کتنا آپ کے پاس 99 ہے اگر آپ کچھ دیر کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں اگر کچھ دیر کے لیے اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو آپ کو یہ کیا دکھائی دے گا یہ آپ کے پاس ایک mix fraction ہے اور یہ کیسے ہٹے گا بیچ میں جب پلس رکھیں گے ایک بار 99 کو آپ اس سے multiply کریں گے تو یہ 9999 کو ایک بار آپ کیا کریں گے 99 سے multiply کریں گے پھر بیچ میں پلس اور ایک بار کیا کریں گے چار سو چورانوے بٹے میں چار سو پنچانوے کو کیا کریں گے نائنٹی نائن سے ملٹی پلائی کریں گے اور پیچھے میں آپ کو پتا ہے نا ایک بٹے پانچ پلس میں دے رکھا ہے جب آپ اس کو سولو کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا نائنٹی نائن سے کٹ جائے گا پانچ بار میں تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچے گا ایک بٹے میں پانچ اور یہ آپ کے پاس جو چار سو چورانوے بٹے پانچ ہے اس کو اکٹھا کر لیں گے اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے 9999 کو کیا کریں گے 9999 اس میں ملٹی پلائی کریں گے ساتھیوں اگر دیکھا جائے تو اتنا کرنے میں اور یہ سبھی کام کرنے میں آپ کو بہت time لگ جائے گا سبھی کام کرنے میں آپ کو بہت زیادہ time لگ جائے گا تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں گوھر سے ابھی جو آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس type کا جو سوال ہم نے آپ کو بتایا ہے تو آپ جب بھی ایسے سوال کیے ہوں گے اسے پروو اگر آپ نے کبھی کیے ہوں گے یا کسی بچے کو اگر آپ نے بتایا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے یہ بتایا ضرور ہوگا کہ یہ جو سارے ڈίζٹ ہے 9999 یہاں بھی وہی ہے یہاں بھی وہی ہے یہاں بھی وہی ہے ہمیشہ کیا ہوتا سیم ہوتا ہے یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی 996 یہ بھی 996 یہ بھی کیا دیکھا ساتھیوں کہ یہاں پہ جیسے آپ کے پاس 99 ہے یہاں پہ مان لیجے 495 ہے یہاں پہ مان لیجے 9999 ہے یہ سبھی ڈیزٹ الگ الگ ہے بس ایک لوجک آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا پہلا لوجک یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بٹے میں ایک بٹے پانچ ہے یعنی اس کے denominator میں اگر اس کے denominator میں اگر پانچ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو کہیں نے کہیں یہ جو 99 ہے اس کو پانچ بار میں کینسل کرے گا یہ جو 99 ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو کتنے بار میں کینسل کرے گا پانچ بار میں اس کو کینسل کرے گا اس کا تاتھ پر یہ ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سوال میں ایک بٹے جو پانچ ہے یہ پانچ اس لیے ہے کیونکہ یہ 99 کو 99 سے اس میں پانچ بار میں ڈیوائیڈ ہوگا جب mix fraction کریں گے تو آپ پھر جا کے solve کریں گے تو اس کو کرنا کیسے ہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ 9 کتنی بار آپ کو دکھائی دے رہا کہو گے سر یہاں پہ نو مجھے دو بار دکھائی دے رہا تو دو بار ہم نے کیا کر لیا نو لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ نو کتنی بار دکھائی دے رہا کہو گے سر چار بار دکھائی دے رہا تو آگے میں ہم بس کیا کریں گے چار جیرو کا استعمال کر لیں گے تو جو ہمارا آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا آپشن نمبر اے ہمارے اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپسن نمبر اے جو ہے وہ ہمارے سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جہازی پڑھام سر کہہ رہے ہیں آپ شروعات ہیں ہمارا یہاں پہ دیکھئے گا اور سے یہاں پہ اگر آپ دیکھئے گا تو یہ جو 99 ہے اس 594 کو اگر آپ دیکھئے گا تو چھے بار میں کاٹے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس چھے ہے تو اتنا دماغ میں لگائیے گا وہ کتنے بار میں اس کو کینسل کرے گا چھے بار میں اگر کینسل کرے گا اگر یہ چھے بار میں کینسل کر رہا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ساتھی یہاں پہ نائن کتنے بار ہے کہو گے سر دو بار ہے یہاں پہ نائن کتنے ٹائمز ہے تین بار ہے تو آگے میں تین جیرو لگا دیں گے یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا یہی آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ٹی ٹائمز جیرو جو ہے یہی سوال کا کررکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے بھیہ کیا ہو جائے گا ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ٹری ٹائمز کیا ہو جائے گا آپ کے پاس زیرو یعنی کی 99000 جو ہے ان پرشنوں کا صحیح اتر ہوگا اگلا اگر آپ بات کریں تو یہ دیکھیں ون ون والے میں کیا ہوتا ہے ساتھ جیسے مان لیجے اگر آپ نے جیسے مان لیجے دو ادھر بھی ون ہے دو ادھر بھی ون ہے اگر مان لیجے آپ کے پاس تین ادھر بھی ون ہے اور تین ادھر بھی ون ہے اگر مان لیجے آپ کے پاس چار ادھر بھی ون ہے اور چار آپ کے پاس ادھر بھی ون ہے مان لیجے آپ کے پاس ادھر پانچ ون ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی آپ کے پاس کتنے ون ہے پانچ ون ہے تو جب ہم لوگ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایک بیسک سی باتیں ہم لوگوں کو پتا ہے جیسے ایک یہاں پہ دو بار ہے تو ہم لکھیں گے ایک دو اور پھر یہاں سے ریواز آ جائیں گے یعنی ایک دو کتنے ہو جائیں گے ایک یہاں پہ ایک کتنی بار ہے تین بار ہے تو کیا لکھیں گے ایک دو تین اور پھر یہاں سے بیک ہو جائیں گے تو تین کیسے پہلے کتنا دو دو سے پہلے کتنا ہوتا ایک یہاں پہ ایک کتنی بار ہے چار بار ہے تو کیا لکھیں گے اس کو ایک دو تین چار پھر یہاں سے پیچھے کے طرف جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا ثری ٹو ون یہاں پر بھی ایک کتنی بار ہے پانچ بار ہے تو کیا لکھیں گے اس کو ایک دو تین چار پانچ اور یہاں سے بیک جائیں گے چار تین دو کتنا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا یعنی آپ کو پتا ہے کہ جتنی ون ادھر ہے اگر اتنا ہی ون اگر ادھر بھی ہے اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹ ہم لکھ سکتے ہیں جیسے مان لیجئے یہاں پہ پانچ بار ایک ہے تو اس کو کیا لکھیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہاں سے اگر بیک جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا چار تین دو ایک ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہمارے اس پرشن کا جو جواب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ آپسن نمبر اے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا ہر ہر مہادیب ہر ہر مہادیب چندر مہن تیواری جی آئیے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں بھی بہت آسان ہے یہاں پہ ایک دو تین تین ایک ہے تو یہ بھی آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں ایک دو تین اور کیا لکھ سکتے ہیں یہ غلط ہے چلی ایک دو تین یہ والا دیکھیں ایک دو تین اور کیا لکھیں گے دو ایک لکھیں گے کیا لکھیں گے ایک دو تین اور کیا لکھیں گے اس کو دو ایک لکھیں گے یہی ہمارے فرشن کا کیا ہو جائے گا صحیح والا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بڑا لوچہ ہو گیا یہاں پہ لوچہ کیا ہو گیا کہ مان لیجے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس کتنے ایک ہے کہو گے سر چار ایک ہے اور اگر مجھے یہاں بھی چار ایک ہوتا تو میں اس کو کیا لکھ دیتا میں اس کو لکھتا ایک دو تین چار اور تین دو ایک لکھتے ہیں لیکن سوال میں کیا ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ تین ایک ہی ہے یہاں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں جو آپ کو دکھائی دے رہا تین ایک ہی دکھائی دے رہا کتنے ایک دکھائی دے رہا ہے تین تو یہاں پہ آپ نے دیکھا چار ایک ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا تین ایک ہے چار نہیں پانچ مان کے چلیے پانچ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ کتنے آپ کے پاس پانچ ہے ادھر مان لیجی آپ کے پاس پانچ ایک ہے ادھر تین ایک ہے تو پھر یہ جو رولز آپ نے جو ابھی دیکھا ہے وہ رولز تو یہاں کام نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے سمجھے گا گوھر سے سمپل سی بات بتا رہا ہوں یہاں ایک کتنے ہیں پانچ ہے یہاں پہ کتنے ہیں تین ہیں تو سب سے مینمم بتاؤ کتنے ہیں تین ہیں تو سب سے پہلے کیا لکھو گے ایک دو تین یہاں پہ لکھ لوگے اور کتنے ایک زیادہ ہیں کوگسر دو ایک زیادہ ہیں تو دو ایک اگر زیادہ ہے تو یہ جو انتیم والا انکھ ہے اس کو دو بار اور لکھ دیں گے اور یہ کتنا آ جائے گا دو ایک آ جائے گا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جیسے مان لجے ہم نے یہاں پہ پانچ ایک لکھا اور یہاں پہ ہم نے دو ایک لکھا مجھے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو تو کیا کریں گے یہاں پہ کتنے ایک ہے دو تو ہم لکھیں گے ایک اور دو یہاں پہ کتنے ہے پانچ ہے تو کتنے زیادہ ہے تین بار زیادہ ہے تو یہ انتیم والا جو ڈیجٹ ہے اس کو تین بار اور لکھ دیں گے اور دو سے پہلے کتنا ہوتا ایک ہو جاتا ہے اسی پرکار مان لجے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے پانچ چھے ایک ہے اور یہاں پہ مان لجے آپ کے پاس دو ایک ہے تو کیا لکھیں گے ایک اور دو کتنے ایک زیادہ ہے چار تو اس دو کو ہم کیا کریں گے چار بار اور لکھیں گے کیا لکھیں گے چار بار اور لکھیں گے اور یہ کتنا آ جائے گا ایک آ جائے گا تو ان باتوں کو تھوڑا دھیان میں آپ لوگوں کو رکھنا ہے جیسے یہاں پہ دیکھئے گوھر سے اگر میں اس کو دیکھوں گا تو یہاں پہ ایک کتنے ہے تین ہے اور یہاں پہ کتنے ہے پانچ تو ہم کیا لکھیں گے اس کو ایک دو تین اور دو تین کیونکہ دو جاندہ ہیں اور تین سے پہلے دو دو سے پہلے ایک تو ہم کہیں नے کہیں کس کے ساتھ جائیں گے ہم کہیں نے کہیں جائیں گے ون ٹو ڈبل تھری آہ سوری ون ٹو ترپل تھری ٹو ون ون ٹو ترپل تھری سیکھے چلیں ون ٹو ترپل تھری نہیں دکھائی دیرا کوئی بات نہیں اگر نہیں دکھائی دیرا تو کوئی دکت نہیں تب آپشن گلت ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہوں گے options کیا ہوں گے غلط بھی ہو سکتے ہیں option کیا ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو آئیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک کتنے ہیں دو ہیں اور یہاں پہ کتنے ہیں پانچ تو کیا لکھوں گے اس کو ایک دو تین ایک زیادہ ہے تو یہ دو کو ہم کیا کریں گے تین بار اور لکھیں گے اور دو سے پہلے کیا ہوتا ایک ہوتا تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا 4x211 یعنی کہ یہ ہمارا option number b کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے کس کے ساتھ جائیں گے option number کس کے ساتھ جائیں گے b کے ساتھ جائیں گے ہاں option غلط ہے چلی اب آگے دیکھیں گوھر سے اس کا بتائیے اب یہ ایک طرح کا multiply ہے یہ ایک طرح کا کیا ہے multiply ہے جیسے آپ کو کہہ رہا ہے کہ 77 کو آپ کو کیا کرنا ہے double line سے multiply کرنا ہے یا مان لیجے آپ کو 7, 6 کچھ کو بھی مان کے چلیے 5 کو اگر مان لیجے آپ کو triple line سے multiply کرنا ہے تو سمجھے گا گوھر سے یہ کیا concept ہے اس کو سمجھنے کی کوسس کیجئے گا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کریں گے 100 minus 1 کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں وہ طریقہ آپ کے لیے best ہوگا آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اگر یہاں پہ مان لیجے آپ کے پاس 77 ہے اب یہ مطلب سوچنا کہ same digit ہے کچھ بھی لے سکتے ہو مان لیجے ہم نے یہاں پہ کچھ اور لے لیا جیسے مان لیجے ہم نے لے لیا یہاں پہ ہم نے لے لیا مان لیجے 94 لے لیا 94 لے لیا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ساتھیوں اگر مان لیجے یہاں پہ 2 digit ہے اور یہاں بھی 2 digit ہے ایک طرف کا 2 digit کچھ بھی ہو 9,4,5 کچھ بھی ہو اور جتنے digit آپ نے یہ جیسے 2 digit ہے تو ادھر آپ کے پاس 2 9 ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ 3 digit ہے تو یہاں پہ آپ نے کتنے 9 کا استعمال کیا 3 9 کا استعمال کیا تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا دیکھئے گا گوھر سے یعنی کہنے کا مطلب جب بھی کبھی بھی کسی بھی سنکھیا کو 999 سے ملٹیپلائی کرنا ہو 9999 سے ملٹیپلائی کرنا ہو ٹھیک ہے 9999 سے کرنا ہو 9999 سے کرنا ہو کبھی بھی اگر آپ کو کرنا ہو سمجھ رہے نا اور جتنے ڈیجٹ ادھر ہے اتنے ہی ڈیجٹ اگر ادھر بھی ہوگا سب سے پہلے کیا کریں گے اس میں سے ایک کم کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا اور اب ہم کیا کریں گے 9 میں سے منس کریں گے 9 میں سے 3 کو منس کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 9 میں سے 9 کو منس کریں گے تو کتنا ہو جائے گا یہاں بھی دیکھیں اگر میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو ایک کم کروں گا تو کتنا ہو جائے گا 764 ہو جائے گا 9 میں سے 4 کو منس کروں گا 5 9 میں سے 6 کو منس کروں گا 3 9 میں سے 7 کو منس کروں گا تو 2 اسی پرکار اگر یہاں پہ اگر دیکھا جائے چھے کو تین مینس کریں گے تو تین اور نو میں سے ساتھ کو مینس کریں گے تو دو تو کہیں نے کہیں یہ ہمارا کیا جائے گا سیون سکس ٹو تھری جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہو جائے گا سیون سکس ٹو تھری جو ہے ساتھیوں یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سیون سکس ٹو تھری جو ہے وہ اس کے کیا ہو جائیں گے رائٹ آنسر ہو جائیں گے اگلہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں ایک اور پرسن آپ کے سامنے میں اسی پرکار رکھوں تو یہ چھے سو چوالیس ہے یہ نو سو نینیانویر ہے تو چھے سو چوالیس سے ایک کم کتنا ہوتا ہے چھے سو تہتالیس ہوتا ہے اگر نو میں سے منس کروں گا نو میں سے تین کو منس کروں گا چھے نو میں سے چار کو منس کروں گا پانچ اور نو میں سے چھے کو منس کروں گا تو تین تو کہیں نے کہیں ہمارا آنسر کیا بن کے آئے گا کہیں نے کہیں ہمارا آنسر بن کے آئے گا جو آپ کو کا بن کے آئے گا کیا بن کے آئے گا option number a میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے آگے اگر آپ برہیں گے تو ساتھیوں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا میری باتوں کو تھوڑا سمجھ لیجیے اسی پرکار کی باتیں تو کل سے ہم سوچ رہا ہوں کل سے آپ لوگوں کو نا شروعات والا topic آپ لوگوں کو ضرور بتا دے میں سوچ رہا تھا تھوڑا آپ لوگوں کو square کے بارے میں تھوڑا سمجھا دے ہے نا ورگ کیسے نکالا جاتا ہے پھر میں آپ کو square root کے بارے میں تھوڑا سمجھا دے ہے نا square root کے بارے میں تھوڑا میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو ہے نا cube root جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھا دوں ہے نا cube نکالنے کا جو طریقہ ہوتا وہ تھوڑا سمجھا دوں ہے نا اس کے بعد تھوڑا بیبھاجتہ کے rules جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دو بیبھاجتہ کا rule تھوڑا آپ کو پڑھنا جروری ہے ساتھوں بیبھاجتہ کا rule تو کم سے کم آپ کو پڑھنا ہی پرے گا یہ بہت زیادہ جروری ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا جو چیزیں ہیں نا آپ لوگوں کو نا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا آپ لوگوں کو ڈیوزولیٹی کی رولز بھی تھوڑا پر لینا چاہیے بیبھاجتہ کا جو نیم ہے وہ بھی تھوڑا آپ لوگوں کو تھوڑا اپنے دماغ میں لے کے چلنا پرے گا کہ بیبھاجتہ کا جو رولز ہوتا وہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیسے کسی بھی چیز کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس سے ڈیوائیڈ ہوگا کس سے نہیں ہوگا جیسے مان لی جی کوئی آپ کے پاس کہہ رہا دو سے بیبھاجتہ ہے اگر مان لی جی یہ ہے مان لی جی کوئی سنکیہ دو سے ڈیوائیڈ ہے یا نہیں بیبھاجتہ کا رول مجھے دیکھنا ہے تو آپ کوئی بھی نمبر سے جو بھی نمبر سے آپ کو دکھائی دیں جیسے مان لی جی آپ کے پاس کوئی نمبر ہے ساتھ ہے تین ہے پانچ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر آپ کو دکھائی دیں نو ہے ایک ہے اور آگے میں مان لی جی اگر آپ کو جیرو دکھائی دیا دکھائی دیا جائے یا مان لی یہی نمبر ہم نے آپ کو رکھ دیا اور ہم نے لکھا ساتھ تین پانچ نو اور ایک اور آگے میں ہم نے چار رکھ دیا تو جب بھی کبھی بھی کسی بھی سنکیہ کا چاہے سنکیہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو کتنی بھی بڑی سنکیہ کیوں نہ ہو جس کا انتیم انک جیرو ہو اگر مان لی جی جو دو سے ڈیبھائیڈ ہوتا ہے یا آپ کو کیا دکھائی دے سننے دکھائی دے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسی سنکھیاں سمجھئے گا گوھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسی سنکھیاں جو ہے ویسی سنکھیاں دو سے بیبھاج ہوتی ہے دو سے کیا ہوتی ہے بیبھاج ہوتی ہے بیبھاج ہوتی ہے ویسی سنکھیاں دو سے بیبھاج ہوتی ہے جس کے یا جس کا انتیم انک جس کا انتی مانک جیرو یا کوئی سم انکھ ہو جیرو یا کوئی کیا ہو ساتھیوں سم انکھ ہو ویسی سنکھیاں جو ہے دو سرک پرنطا بیبھاجیت ہوتی ہے جس کے لاسٹ میں یا تو جیرو ہو یا تو کوئی سم انکھ ہونا چاہیے سم انکھ مطلب دو چار چھے آٹھ سوری دو چار چھے آٹھ کوئی بھی ہوتا تو دو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا تو جیرو ہونا چاہیے یا تو کوئی سم انکھ ہوتا تو وہ کیا ہوتا دو سے ڈیوائیڈ ہوتا اسی پرکار کس کا ہوتا ہے تین کا بھی نیم ہوتا ہے اب ایک بات میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا جیسے کہ اگر آپ جیسے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہی ودیارتی اس فارم کو فل اپ کریں گے جن کے پاس کافی لمبا انوہب ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک بیوہ کے دوران آٹھ سال کا ہے کچھ بھی تو آپ نے اس آٹھ سال کے دوران اپنے بچوں کو جو سکھا دی ہوگی تو نمبرز کے بارے میں ایڈ کرنے کے بارے میں آپ نے اس طرح کی سکھا ضرور دی ہوگی جیسے پہلی بات آپ کے سامنے میں میں رکھا جیسے قومہ ایک قومہ دو قومہ میں تین قومہ میں چار قومہ میں پانچ سمجھئے گا گھر سے قومہ کتنا ہے آپ کے پاس چھے ہے پھر قومہ کتنا ہے ساتھ ہے پھر قومہ کتنا ہے آپ کے پاس آٹھ ہے ڈاٹ 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 اگر یہ مالی جے یہ اس کو آپ لوگ نیچرال نمبر ہم لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ this is called نیچرال نمبر یعنی پرکرتک سنکھیا all counting number is called نیچرال نمبر ہم لوگ اس کو پرکرتک سنکھیا کہتے ہیں تو جب پرکرتک سنکھیا کو جورنے کی بات آتی ہے جب جورنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یا آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہوگا n into n plus 1 by 2 ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے n into n plus 1 by 2 ہوتا ہے for example اگر میں یہاں پہ ایک example لوں اور میں یہاں سے لکھوں اگر میں یہاں سے لکھوں کہ مجھے ایک example ہے 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے اور کاما میں 6 اور ڈاٹ 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 مالنی جہاں مجھے 20 تک کا sum کرنا ہے مجھے بتائیے کہ اس کا sum کتنا ہوگا اگر کوئی بچہ اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو کیا بتاتے ہیں کہ n کی value آپ کی 1 سے لے کے 20 تک ہے تو 20 ہو جائے گا اور یہاں پہ 20 plus 1 ہے نا اور upon میں کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 2 سے اگر cancel کیا جائے تو 10 اور 21 کو 10 سے اگر multiply کیا جائے تو کتنا ہو جائے گا 210 ہو جائے گا کچھ اس باتوں کے اوپر آپ لوگ چرچہ کرتے ہوں گے اپنے ودیالے میں لیکن میں کہنے کا مطلب جیسے یہ natural number ہے اسی طرح odd والا بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے even والا بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے n into n plus 1 ہوتا ہے even کو جوڑنے کا odd کو جوڑنے کا کیا ہوتا ہے n square ہوتا ہے اب کوئی چیز اگر square کے form میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے n into n plus 1 اور into میں 2n plus میں 1 upon میں کیا ہوتا 6 ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے ودیالے میں اپنے ودیارتھیوں کو اپنے گیان دیا ہوگا cube میں اگر کوئی چیز ہوتا ہے n into n plus 1 upon میں 2 اور اس کا کیا ہوتا ہے square ہوتا ہے یہ 4-5 باتیں اگر آپ کتابی باتیں دیکھی جائے تو آپ لوگ کے دوارہ اس طرح کی باتیں پردان کی جاتی ہوگی لیکن میرا کیا کہنا ہے سمجھئے گا گوھر سے ہم لوگ یہاں پہ competition کے point of view سے پڑ رہے ہیں اگر مال لیجی آپ نے جیسے مال لیجی ہم نے ایک example کاما پندرہ ہے کاما بیس ہے کاما پچس ہے کاما مال لیجی آپ کے پاس تیس ہے ڈاٹ ڈاٹ ایسے ہی اگر کوئی terms آپ کے پاس ہے اب اس کو جورنا ہے تو یہاں پہ آپ کون سا natural number لگائیں گے یہاں پہ کون سا natural number آپ لگائیں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کو اگر آپ کو add کرنی ہے تو یہاں پہ کون سا natural number والا جو formula n into n plus 1 by 2 لگائیں گے تو آپ ایک چھوٹی سی بات میری بات کو دھیان میں رکھے گا کوئی بھی نمبر جیسے یہ پانچ ہے یہ آپ کے پاس کتنی ہے تیس ہے اب ایک کام کریں گے کہ جو پہلی والی سنکھیا آپ کو ملے اور جو انتیم والی سنکھیا ملے اور جو difference ہو ہمیسا وہ difference ہمیسا same ہو اگر difference ہمیسا same ہو ساتھیوں اگر difference اگر same ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلی والی سنکھیا میں اور انتیم والی سنکھیاں کو جھو آپ کے پاس 35 تھا اور 35 کو اگر 3 سے ملٹیپلای کریں گے تو کتنا ہو جاگا 105 ہو جاگا جیسے آپ نے پچھلے سوال میں کیا تھا جیسے آپ کے پاس پہلی سنکھیا 1 تھی اور انتیم سنگیہ 20 تھی اگر آپ اس کو کریں گے تو کیا کر دیتے پہلی شنگیہ اور انتیم سنگیہ کو جور لیتے اور دو سے ڈیوائیڈ کر کے ٹوٹل جو نمبر تھا اس سے ہم لوگ کر لیتے تو یہ کتنا ہو جائے گا دس اور ایکیس کو دس سے ملٹیپلائی کرتے تو کتنا ہو جاتا دو سو دس ہو جاتا اگر کوئی بھی نمبر سو جیسے فار اگزامپل اگر مان لی جا آپ کے پاس آڈ والا نمبر ہے تو آپ کو پتہ ہے آڈ والا ایک پلس تین پلس پانچ پلس سات پلس مان لی جا اگر ہمارے پاس 99 تک ہے تو اس کو بھی ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پہلے والی نمبرز کو اور انتیم والی نمبرز کو ہم نے ایڈ کر لیا یعنی پہلے والی نمبرز اور انتیم والی نمبرز کو ایڈ کر کے اپ آن میں ٹو کر دیا اور یہ آڈ آپ کو پتہ ہے نا کتنے کے ڈیفرنس پہ جاتا دو کے ڈیفرنس پہ جاتا ٹھیک ہے تو ایک سے لیکن 99 تک میں کتنے آڈ ہوں گے تو پچاس ہو جائیں گے دو سے اس کو کینسل کریں گے تو پچیس ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کے پاس جو ہے نین یعنی کس کے برابر ہو جائے گا پچیس سو کے برابر ہوگا آپ یہاں پہ فارمولا لگائیں گے ن کا سکوار پچاس کا سکوار پچیس سو لیکن یہ سب ہی جگہ آپ کا کام نہیں کرے گا ان باتوں کو تھوڑا دھیان میں رکھے گا جو باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھی ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیجے گا اور نوٹ کر لیجے گا اگر آپ لوگوں نے اے پی وغیرہ پرہا ہوگا اے پی وغیرہ پرہا ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ودیالے میں اے پی آستر تک کی آپ کی پاٹ کرم میں مطلب نہیں ہے تو آپ ایک چیز اور دیکھے ہوں گے بھرہا انٹریسٹنگ چیز ہے جیسے ہم نے لکھا 612 لکھا ٹھیک ہے اور ہم نے لکھا 613 لکھا اور dot 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 اور لاسٹ والا term ہم نے لکھا 621 لکھا کتنا لکھا ہم نے 621 لکھا دیکھئے گا گور سے 21 لکھا 612 سے لے کے 621 کی بیچ میں کتنے terms ہے تو آپ کیا کریں گے اس والے terms میں یعنی پہلے والے terms میں چار ایڈ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 616 اور آگے میں 5 لگا دیں گے یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک کومہ دو کومہ تین کومہ ڈاٹ 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 اگر مجھے دس تک ایڈ کرنا ہے اگر مجھے دس تک ایڈ کرنا ہے تو پہلے والے نمبر میں کیا کریں گے چار ایڈ کر لیں گے پانچ اور آگے میں ہم نے کیا لگا دیا پانچ لگا دیا یہ اے پی کا ایک چھوٹا سا ٹرمس ہے جو میں نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے یہ اے پی کا ایک چھوٹا سا terms ہے جو میں نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے سبھی ساتھیوں سے آگ رہا ہے کہ ایک بات session کو آپ لوگ سہر جرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جر پائیں گے آئی آگے کی باتیں اگر ہم لوگ کرتے ہیں اس سے آگے کی باتیں اگر ہم لوگ کریں گے جیسے for example ابھی آپ نے دیکھا ایک addition سے related چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے اگر اسی پرکار جو سب سے important چیز ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ فسیں گے آگے جب ہم لوگ سوال کو solve کریں گے جہاں پہ ہم لوگوں کو problems ہوگی وہ ہمارا سب سے important parts ہے وہ ہمارا multiplications والا parts ہے کیا ہے multiplication والے parts میں ہم لوگ زیادہ فضل آتے ہیں جیسے ماللے جی ایک example ہم نے آپ کو دیا ایک type کا میں آپ کو بتانے کی کوسس کر رہا ہوں سمجھئے گا اگر آپ کو مجھا آ جائے گا تو مجھے بتائیے گا جیسے ہم نے لکھا 7,3,4,5 لکھا اور اس کو میں نے multiply کیا 9999 سے آپ آپ کے پاس کیا approach ہو سکتا ہے آپ کیا کریں گے 7345 کو اور یہ 9999 کو آپ لکھ سکتے ہیں 10,000 اور minus میں 1 آپ کیا کریں گے اس کو ایک بار 10,000 سے multiply کریں گے اور ایک بار 1 سے کریں گے پھر minus کریں گے time لگ جائے گا آپ کو time لگ جائے گا میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اگر یہ چیزیں اگر آپ تک پہنچ جائے گی تو بہت اچھا ہوگا ابھی بھی اور آگے جب ہم لوگ chapter کو پڑھیں گے تب بھی اب دیکھیں 7,345 ہے ہم کیا کریں گے اس سے ایک کم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے 7,300 کیا لکھیں گے 44 لکھیں گے اور اس کو minus کریں گے 9,4 کو minus کریں گے 5 9,4 کیا ہو جائے گا 5 9,3 کتنا ہو جائے گا 6 اور 9,7 کتنا ہو جائے گا 2 یہ آپ کا answer ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے sort اور اس سے کم time میں آپ کچھ اور کر سکتے ہیں اس سے sort اور اس سے کم time میں آپ کچھ اور کر سکتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے ایک اور question میں اگر اسی پرکار سے رکھتا ہوں جیسے میں نے ایک example لکھا اور ہم نے لکھا 87 اور into میں ہم نے لکھا 99 تو کیا کریں گے 87 سے ایک کم کتنی ہوتی ہے 86 ہوتی ہے اور 9 میں سے 6 کو منس کریں گے 9 میں سے 8 کو منس کریں گے تو direct ہمارا answer کتنا آ جائے گا 8 6 1 3 یہ ہمارا right answer ہو جائے گا اور آپ کر سکتے ہیں تو کبھی بھی اگر آپ کو 99 والا terms اگر آپ کو مل جائے تو بہت ہی simple طریقے سے one more question اگر ہم نے لکھا 732 لکھا اور یا مان لی جا میں نے ایک example لکھا 734 لکھا اور مان لی جا ہم نے اس کو multiply کیا 999 سے تو ایک کم کتنی ہو جائے گی ہے 733 ہو جائے گا 9 میں سے 3 کو منس کریں گے 6 9 میں سے 3 کو منس کریں گے 6 اور 9 میں سے 7 کو منس کریں گے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے best اور اس سے short طریقے میں آپ اور کچھ کر سکتے ہیں اب ہم next آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں سمجھنے کی کوسس کیجئے گا آپ لو چیزوں کو سمجھئے جیسے ہم نے ایک example لیا آپ کے سامنے میں ایک example ہم نے لیا جیسے مان لی جائے ہمارے پاس 96 ہے اور یہ مان لی جائے ہمارے پاس 93 ہے اور مجھے اس کو multiply کرنا ہے تو ایک base number ہم دیکھیں گے ایک ایسا number جو اس کے near ہو ایک near number ہو اور بڑا آسانی سے ہم calculation کو کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے near جو سب سے آسان number ہو کتنی یہ 100 ہے اگر میں دیکھوں تو 100 سے یہ 4 کم ہے اور یہ 100 سے کتنی کم ہے 7 کم ہے اگر میں multiply کروں سب سے پہلے کیا کروں گا اس کو دونوں کو multiply کروں گا تو minus 4 کو minus 7 سے کروں گا تو کتنی ہو جائے گی 28 ہو جائے گی کتنی ہو جائے گی 28 یہ line میں نے ویسے ہی رکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں دکت نہ ہو اب یہ cross کریں گے cross یا تو آپ ایسے کریں یا تو آپ ایسے کریں دونوں میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں 96 میں سے 7 جائے گا تو کتنا بچے گا آپ کے پاس 89 یا 93 میں سے 4 جائے گا 89 تو آپ کا answer آ گیا دیکھ کیا رہے ہیں 8928 آپ کا اس سوال کا correct answer آ جائے گا کیا آ جائے گا 8928 جو ہے اس سوال کا correct answer ہو جائے گا اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو one more questions آپ کے سامنے میں ہم نے اس پرکار رکھا جیسے مان لیجی ہم نے لکھا 104 اور ہم نے لکھا یہاں پہ 108 اگر میں اس کو multiply کروں گا تو یہ 100 سے کتنا زیادہ ہے کہو گے سر 4 زیادہ ہے اور یہ کتنا زیادہ کہو گے سر 8 زیادہ ہے اگر 4 کو 8 سے multiply کروں گا تو کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 32 ہو جائے گا اور 104 میں cross کروں گا یا تو ایسے کرو یا تو ایسے کرو کوئی بھی کام کر سکتے ہو 104 میں 8 جاروں گا تو 112 یا 108 میں 4 جاروں گا تو کتنا ہو جائے گا 112 ہو جائے گا تو آپ کا answer کتنا آ جائے گا double one two three two اس سوال کا کیا ہو جائے گا right answer ہو جائے گا one more questions اگر آپ کے سامنے میں ہم نے ایسا اور کوئی terms لے لیا جیسے ہم نے لے لیا 996 لے لیا اور ہم نے لے لیا 998 لے لیا سمجھے گا گور سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کے نزدیک ہے کہو گے سر 1000 کے نزدیک ہے تو یہ 1000 سے کتنی کم ہے 4 اور یہ 1000 سے کتنی کم ہے 2 سب سے پہلے کیا کریں گے اس دونوں کو multiply کریں گے minus 4 کو minus 2 سے کریں گے تو کتنی ہو جائے گی 8 ہو جائے گی لیکن آپ نے جو ایک base number آسان number آپ نے جو مانا تھا وہ کیا مانا تھا آپ نے 1000 مانا تھا تو یہ جو 1000 سے یہ 1000 1000 اپنے base مانا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ 1000 کب ہوگا جب ایک کے آگے میں 3 0 ہوگا یعنی 3 انکھ ہوگا تو جب minus 4 کو minus 2 سے multiply کیا تو آپ کے پاس 8 آیا ہے تو اس کو 1000 کے term میں کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 2 0 اور لگا دیں گے آگے نہیں پیچھے 0 لگا دیں گے ٹھیک ہے اب cross کر کے دیکھیں گے جس سے آپ لوگ کر رہے تھے ویسے ہی کریں گے cross کا مطلب یا تو تم ایسے جاؤ یا تو تم ایسے جاؤ کوئی بھی کام کرو 996 میں سے 2 جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 994 یا 998 میں سے 4 کو گھٹائیں گے تو بھی 994 آئے گا تو کہیں نہیں کہیں ہمارا direct جو ہے answer آ جائے گا اگر one more questions ایک اور question ہم نے لکھا ہم نے لکھا 99996 ہم نے لکھا اور ہم نے لکھا multiply میں multiply میں ہم نے لکھا 99992 ہم نے لکھا 99992 اور مجھے پتا کرنی ہے اس کی value کتنی ہے تو آپ کو پتا ہے 99996 کس کے نزدیک ہے ایک لاکھ کے نزدیک ہے اور یہ ایک لاکھ سے کتنے کم ہے چار اور یہ ایک لاکھ سے کتنے کم ہے آٹھ جب ہم multiply کریں گے مددہ اس کو multiply کریں گے سب سے پہلا term ہم نے کیا سکھایا آپ کو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو multiply کریں minus 4 کو minus 8 سے multiply کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 32 ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں دو digit میں ہے یعنی یہ سیکرا کے فارم میں ہے آپ کو لاکھ کے فارم میں کرنا ہے جب آپ لاکھ میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو آگے میں پانچ دیجٹ یا پانچ zero اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو یہ پانچ دیجٹ ہونا چاہیے لیکن یہ دو ہی دیجٹ ہے تو پانچ دیجٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے تین zero کا استعمال اور کریں گے اب اس کے بعد ہم cross کریں گے یا تو ایسے کرو یا تو ایسے کرو 99996 میں سے 8 کو گھٹائیے گا تو کتنا ہو جائے گا 999900 کتنا ہو جائے گا 88 ہو جائے گی اور یہ آپ کا کہیں نہ کہیں کیا ہو جائے گا اتنا وارا calculation جو ہے وہ آپ کا جو ہے answer ہو جائے گا اتنی واری جو calculations ہیں وہ کیا ہو جائے گی آپ کی answer ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے لال یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے answer ہو جائے گا اور آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ approach بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی base طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی courses کیجئے گا ایک اور طریقہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا سمجھنے کی آپ لوگ courses کریں گے دیکھئے سب سے آسان اور سب سے base طریقہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگ ضرور استعمال کر کے رکھئے گا جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے جس کا maths میں level جو ہے وہ zero ہو جس کی maths میں level مطلب آپ کی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں مان لیجے اگر آپ کو maths competitive جو maths ہے time بچانے کا جو طریقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ فس جاتے ہیں اکثر فسیں گے کیونکہ اگر آپ کو competitive چیزیں نہیں پتی پتا آیا تو پھر آپ لوگ فسیں گے اب سب سے آسان طریقہ جو میں نے اپنے لیے یعنی ہم نے جو multiply یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ books میں آپ کو نہیں ملے گی یہ سارے چیزیں جو ہیں لگ وگ لگ وگ ہم نے خود سے عبیشکار کیا اب ایک چیز ہم نے اور عبیشکار کیا دیکھئے گا گوھر سے دیکھئے گا اگر آپ تک پہنچ جائے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا جیسے ہم نے کوئی بھی سب سے سیمپل طریقہ میں آپ بتا رہا ہوں ایک اگزامپل ہم نے لیا سب سے سیمپل طریقہ جسے 47 ہے ماللی جہ ہم نے لکھا بیرانوے اس کو multiply کرنا مجھے ایک بات بتائیے جو ہم لوگ 20 تک تک تیول بچپن میں جو بچپن کی کہانی رہی ہوگی جہاں پہ آپ نے تک پہارا یاد کیا ہوگا لیکن ہم لوگ کیا ہوتے تھے بچپن میں جو ہم لوگوں کو ڈانٹ ملتی تھی یا مار ملتی تھی اس کی ایک وزہ بہت مطلب clear ہے کہ جیسے ہم لوگ 19 کے ٹیول میں کبھی فرز آتے تھے 17 کے ٹیول میں ہم لوگ فرز آتے سارے ہمارے ڈزٹ ہیں اور جو کومٹیٹیو میٹس ہے وہ سبھی اسی پہ لگ گھومتا ہے اگر آپ کو ایک سے لے دس تک کی گنتی اگر ایک سے لے تک سکوئر ایک سکوئر سکوئر روٹ اگر یہ چیزیں اگر آپ کو آتی ہے تو اس تھی زیادہ گنیت میں آپ کو آگے بھرنے کی آوش نہیں ہے اس پہ پوری گنیت جو ہے نا وہ 360 ڈگری پہ کہ سکتے ہیں مطب یہ پوری جو ہے جیسے برمہ ہند کی جو آکرتی ہے اس ہی کے حساب سے سلوپ میں پھر ڈھلک کے وہی پہ آ جاتی ہے سمجھ ہے گور سے جیسے ہم نے 47 اور 99 کیا آپ کو یہ 47 دکھ سرل ہو جائے گا اور 99 آپ دکھ رہا ہے لیکن میں صرف 9 اور 2 دیکھ رہا ہوں ہم نے کیا کیا ساتھی ہو 99 کو الگ کر دیا 47 کو الگ کر دیا تو آپ دیکھئے گور سے ایک بات اور بتائیے جو سب سے بڑا انکھ ہوتا وہ آپ کو پتا ہے نائن ہوتا سب سے بڑا جو ڈیزٹ ہوتا وہ 9 ہوتا ہے اور اگر سب سے بڑے ڈیزٹ کو اگر سب سے بڑے ڈیزٹ سے ملٹی پلائی کریں گے تو کہیں آپ کو پتا جسے میں نے 9 کو 9 سے کیا تو اکیاس ہی آگیا تو جب ڈیزٹ کو ڈیزٹ سے ملٹی پلائی کیا جاتا ہے تو میکسیمم جو ہوتے 2 ڈیزٹ میں چیزوں کو لیتے میکسیمم کتنے ڈیزٹ میں 2 انکھوں میں سب سے بڑے انکھ سب سے بڑے انکھوں کریں گے تو میکسیمم دو انکھ باؤنسری دیکھئے گوھر سے چار کو نو سے کروں گا تو کتنا ہو جائے گا چھتیس دو ڈیزٹ تھا میں نے رکھ دیا آسان سے چار کو آٹ سے کروں گا تو کتنا ہو جائے گا چار کو سات کو سات کو نو سے کروں گا تیرے سٹ اور سات کو دو سے کروں چودہ بس ہو گئے آپ کا کہانی ختم سب سے لاست میں دیکھیں شروعات میں آپ کو تھوڑا کسٹ جرور پہنچے گی ہماری چیزوں کو لے کے لیکن جب آپ سیکھ جائیں گے تو کئی نے کہیں آپ کیلکولیشن کو کنٹرول میں کر لیں گے سب سے لاست میں کیا دیکھ رہا اس والے میں چار اس والے میں دیکھیں آٹھ ایک نو تین کتنا دیکھ رہا بار کیری کتنا ہو گیا ایک ایک اور چھ سات سات اور چھ کتنا دکھائی دیرہ تیرہ تیرہ کیری ایک ایک اور تین کتنا ہو جائے چار تو یہ کہیں کہیں آپ کا ڈیریکٹ آنسر آ جائے اگر میں ایک طرف مان لی جو دو ڈیجٹ رکھوں سر اور ایک طرف اگر ہم تین ڈیجٹ رکھیں تو کیا یہ possible ہے کیا اس کی کوئی possibility ہے بلکل ہے بھائی جیسے 43 ہے تو 43 آپ دیکھ رہے 43 لیکن مجھے صرف چار اور 3 دکھائی 43 میں مجھے چار اور کیا دکھائی دے رہا 3 دکھائی دے رہا اچھے سمجھ اپنی نظر کو بدلنے کی کوشش کیجئے یہ 924 ہے آپ کو 924 دکھائی دے رہا لیکن مجھے صرف دکھائی دے رہا 924 یہ الگ الگ نمبر مجھے دکھائی دے رہا 924 یہ الگ الگ ڈیزٹ براہ آسان ہو جاتی ہے 4 کو 9 سے کروں گا تو 36 ہو جائے گا 4 کو 8 2 سے کروں گا تو 8 ہو جائے گا 4 کو 4 سے کروں 6 8 اور 8 اور 8 کتنا ہو جائے گا 9 اور انت میں کتنی ہے 3 ہے تو آپ کا answer آجائے 3 9 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 6 7 8 6 7 8 6 6 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 6 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 6 7 7 8 8 7 8 7 8 8 یہاں یہاں چار کو چھے سے کروں گا تو کتنا ہو جائے گا چوبیس ہو جائے گا چار کو ساتھ سے کروں گا تو کتنا ہو جائے گا اٹھائس چار کو آٹھ سے کروں گا تو کتنا ہو جائے گا بتیس تین کو چھے سے کروں گا تو اٹھارہ تین کو ساتھ سے کروں گا تو اکیس ٹھیک ہے تین کو آٹھ سے کروں گا تو چوبیس دو کو چھے سے کروں گا تو بارہ دو کو ساتھ سے کروں گا تو چودہ دو کو آٹھ سے کروں گا تو سولہ سب سے لاسٹ میں کیا دکھائی دے رہی چھے دکھائی دے رہا چار ایک پانچ پانچ اور چار کتنا ہو جائے گا نو ہو جائے گا دو اور دو کتنے چار چار ایک پانچ پانچ ایک چھے چھے اور دو کتنے ہو جائیں گے آٹھ ہو جائیں گے آٹھ تین ایک گیارہ ایک گیارہ دو تیرہ تیرہ اور آٹھ کتنا ہو جائے گا ایک کس ایک کس اور ایک کتنا ہو جائے گا 22 ہو جائے گا 2 اور 2 4 4 4 8 8 اور یہ کتنا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا اور یہ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 2 ہو جائے گا تو direct آپ اپنے آنسر کو لکھ سکتے ہیں 2 9 اور جو میں طریقہ آپ کو بتایا ہوں یہ دنیا کا سب سے best method میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی گریت بالکل 0 ہے آپ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ سب سے best طریقہ ہے جس سے آپ چیزوں کو بڑا آسان طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی multiply کرنے کا ایک طریقہ آپ نے دیکھا ہے اب میں ایک اور طریقہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا ایک اور چیز آپ کے پاس رکھوں گا سمجھئے گا گوڑ سے ایک اور باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ بات کیا ہے دیکھے گا گوڑ سے ایک چیز آپ نے کبھی انوہو کیا کیا جیسے اگر میں root میں اگر کوئی چیز کی value دے دیتا ہوں جیسے ہم نے لکھا root 2 لکھا اور پھر ہم نے لکھا root 2 لکھا پھر ہم نے لکھا روٹ دو رکھا ہے اچھے سے سمجھئے گا پھر ہم نے لکھا روٹ دو رکھا ہے اور ڈاٹ 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 ہم نے رکھا ہے اور مجھے پوچھی جائے کہ اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی اگر مجھے نکالنا ہے تو سائد مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان باتوں کو بتانے کے لیے اپنے ودیارتیوں کو بتایا ہوگا کہ جب بھی کبھی بھی ڈیجٹ سیم ہوتا ہے جب بھی کبھی بھی ڈیجٹ سیم ہوتا ہے اور یہ انفیلیٹیب کے کیس میں ہوتا ہے تو جو روٹ کے اندر جو ڈیجٹ آپ کو سیم والا ڈیجٹ دکھائی دے رہا ہے وہی کہیں نے کہیں آپ کا کیا ہو جاتا آنسر ہو جاتا ہے اور آنسر کتنا ہو جاتا ہے اس کا دو ہو جاتا ہے آپ اپنے بچے کو یہی گیان دیتے ہوں گے مجھے لگتا ہے اگر دیتے ہوں گے تو لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پرسند واشکچن ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی بات کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو بہتا سرل چیز ہے یہ انفیلیٹیب والا کیس ہے اور میں پوری انفیلیٹیب والی کیس کو کیا کرتا ہوں یہ جو پوری انفیلیٹیب والی کیس جو ہے یہ جو پوری انفیلیٹیب والی جو کیسز ہیں یہ جو آپ کے پاس پوری infinitive والی ہے dot 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 infinitive ہم نے کیا کر لیا assume کر لیا کہ یہ ہماری جو value ہے وہ کس کے برابر ہے x کے برابر ہے اگر یہ ہماری value x کے برابر ہے تو ساتھیوں مجھے بتائیں کیا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر میں ایک root 2 کو مٹا دوں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک infinitive ہی بچے گی اور پورے infinitive کو آپ نے کیا مانا اگر infinitive کے case میں اگر 2 ہے تو کس کے برابر ہو جائے گا x کے برابر ہو جائے گا اور یہ root کے اندر ہے برابر میں کیا ہو جائے گا x x تو تھا ہی میں نے اس کے جگہ پہ x رکھ دیا یہ root 2 تھا ہی آپ کے پاس اگر میں دونوں طرف square کر دوں یعنی ادھر بھی square کر دوں اور ادھر بھی اگر میں square کروں تو آپ کو پتہ ہے square ہٹے گا تو root ہٹ جائے گا تو اس کے results کیا ہو جائیں گا آپ کے پاس 2x برابر کیا ہو جائے گا x square ہو جائے گا اگر میں اس کو آگے لے جاؤں square سے یہ کر جائے گا x برابر کتنی آ جائے گی آپ کے پاس 2 آ جائے گی x برابر کتنا آ جائے گا 2 تو finally اگر اس answer اس کا جو آپ کو پتہ تھا کہ 2 ہوتا ہے تو آپ لوگ آج کے بعد مطلب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگ اپنے بچے کو بھی پڑھاتے ہوں گے اگر میں ایک اور example آپ کے سامنے میں رکھوں جیسے ہم نے لکھا 1 by 7 لکھا اور پھر ہم نے لکھا 1 by 7 ہے پھر ہم نے لکھا 1 by 7 ہے ٹھیک ہے اور dot 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 infinitive ہے اور مجھے پوچھا جائے اس کے value کیا ہو جائے گی تو آپ لوگ تو جو پتہ ہے اس کے حساب سے 1 by 7 لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک نئی باتیں آتی ہے اگر یہ infinitive نہ ہو for example اگر یہ infinitive نہ ہو سمجھے گا گوڑ سے اگر یہ infinitive نہ ہو جیسے مان لیجا ہم نے 2 کو ہی example لیا جیسے 2 ہے اور ہمارے پاس یہ بھی 2 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 2 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 2 ہے for example یہ بھی ہمارے پاس 2 ہے یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ میں نے infinitive کا use نہیں کیا ہے صرف آپ کو دکھائی دے رہا کہ ایک دو تین چار پانچ بار ہم نے ایسا لکھا تو اس کو کیسے solve کریں گے یہ جاننا بھی بہت جروری ہے اہم ہے آپ کے لیے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اگر infinitive نہ ہو تو کیسے کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ساتھیوں root کے اندر جو desert ہے سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں two کے پاور n لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا دیکھے گا یہ تو 2 ہے two کے پاور n کا مطلب ایک دو تین چار پانچ تو دو کے پاور ہم کیا لکھیں گے پانچ اور منس میں ایک اور بٹے میں کیا لکھتے ہیں دو کے پاور پانچ اگر میں اس کو اور آگے کے طرف بڑھاؤں تو دو کے پاور پانچ کیا ہوتا دو دونی چار چار دونی آٹ آٹ دونی سولہ دونی بتیس بتیس میں سے ایک جائے گا تو اکتیس اور نیچے میں دو کے پاور پانچ یعنی کہ ہمارا کیا ہو جائے گا بتیس ہو جائے گا اگر اسی پرکار سے اگر کوئی بھی پرسنگر ہمارے پاس آتا ہے اگر اسی پرکار سے کوئی بھی پرسنگر ہمارے پاس آتا ہے جیسے ہم نے لکھا دو سو تیہ تالیس لکھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا لکھا یہاں پہ دو سو تیہ تالیس لکھا اچھی سے سمجھے گا پھر ہم نے کیا لکھا 243 لکھا ہے اب مجھے اس کی ویلیو اگر کوئی پوچھ دے کتنا ہوگا تو کیسے کریں گے تو بڑا آسان طریقہ ہے بہت ہی سرل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے 243 کو لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے آپ کو بتایا 2 کے پاور n تو 1 2 3 4 5 6 تو 2 کے پاور 6 منس 1 اور بٹے میں 2 کے پاور 6 رکھیں گے تو 243 آپ کے پاس یہ ہے 2 کے پاور 6 کا مطلب کتنا ہوتا ہے 64 میں سے 1 کو گھٹائیں گے تو کتنی ہو جائے گی 63 اور نیچے میں ہو جائے گی 64 تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی باتیں آپ لوگوں کو دونوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایسا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں اس کا مطلب کہیں نے کہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا